السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنة الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَأَكْرَمَهُ بِنْنُبُوَّتِهِ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَدْ نَسَحَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ مَا اُرْسِلَا بِهِ وَكُنَّا أَحْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْسِيَاءَهُ وَوَرْثَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكِ فَرَدِيْنَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَابْنَا الْعَافِيَةِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ وَقَدْ أَحْسَنُوا وَأَصْلَهُ وَتَحَرُّ الْحَقِّ فَرَهِمَهُمُ اللَّهُ وَغَفَرَى لَنَا وَلَهُمْ وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَاذَا الْكِتَابِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّةِ النَّبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ فَإِنَّ السُنَّةَ كَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ كَدْ أُحْيِيَتْ وَإِن تَسْمَعُ قَوْلِ وَتُطِعُ عَمْرِ أَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ درود پڑھئے محمد وعالی محمد پر خداون تبارک وطعاللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سالوات پڑھئے محمد وعالی محمد پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتوب گرامی اہلِ بسرہ کے نام سرنامائیں کلام ہیں اس سلسلہ مجالس کے لئے امام علیہ السلام نے قیام مکہ کے دوران لوگوں کی بیداری و آگاہی کے لئے انہیں حکومتی فساد سے آگاہ کرنے کے لئے اور انہیں اپنے دینی فرائض کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ایک نسبتاً طولانی قیام مکہ کے اندر فرمایا شابان المعظم سے لے کر ذلحجت الحرام تک آٹھ ذلحجہ تک یہ عرصہ امام علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ کرنے میں انہیں دعوت دینے میں اور فاسد و ظالم حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لئے لوگوں کو آمادہ کرنے میں بسر کیا مکہ کے اندر مقیم لوگ اور ظاہری نے بیت اللہ و حجاج جو تدریجاً سرزمین مکہ پر مشرف ہو رہے تھے امام علیہ السلام نے انہیں خود متوجہ کیا ان سے بارہا ملاقاتیں کی مقرر انہیں دعوت دی اطراف کے شہروں میں اور قبائل میں اپنے سفیر اور قاسد روانہ فرمائی جن میں ایک پیغام و ایک قاسد بسرہ کے جانب روانہ فرمایا کوفہ کے بعد بسرہ میں اہل بیت سے مربوط لوگ و اہل بیت سے متصل لوگ سیادہ رہتے تھے دوسرے شہروں کی نسبت باقی شہروں میں اس وقت کی فضا کے مطابق صدر اسلام میں جو بالخصوص خلیفہ سوم کے قتل کے بعد پیدا ہوئی اور پھر بنوومیہ کی حکومت سلح امام حسن کے بعد برقرار ہوئی اور اس حکومت نے لوگوں کو جس ڈگر پہ ڈال دیا تھا جو دین انہیں سکھایا اور تبلیغ کیا ان کے لئے اور جس راہ پر لوگوں کو گامزن کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلاد اسلامی میں مسلمان نشین شہروں میں اہل بیت سے مربوط لوگ بہت کم تھے اہل بیت کا چہرہ امیر المومنین و اولاد امیر المومنین آلِ علی حکومتی ذرائع کے ذریعے حکومتی مبلغین کے ذریعے حکومتی اہلِ قلم کے ذریعے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ باوین کے لوگ مسلمان ہیں لیکن آلِ رسول سے دور ہیں شام کی حکومت کی پرپوگنڈا مشینری ایک مثالی پرپوگنڈا مشینری تھی تاریخ میں ابھی تک اسے مانا جاتا ہے اس کی افادیت اور اس کی کارکردگی کو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور سب سے بڑا محاذ اس پرپوگنڈے کے ذریعے بنو اومی یعنی یہ تئی کیا کہ اہلِ بیت کا مقام ومنزلت وچہرہ لوگوں کے سامنے ویسے پیش نہیں ہونے دیا جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا جو دین کے اندر تھا جو ان کا حقیقی مقام تھا علی و آلِ علی کا و اولادِ علی کا یہ ان کی ایک سیاسی کامیابی تھی اور لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس حال تک لوگوں کو پہنچا دیا کہ سید و شہدہ کہ حامی و ناصر و مددکار حتی مدینہ و مکہ میں اس طرح سے نہیں ہے دو شہروں میں ہیں اور باقی آبادیوں میں تناسب کم ہے بسرا و کوفہ کی نسبت بسرا میں امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد جو سیاست اپنائی اور جو والی مقرر کیے اور انہیں جو اصول بتائے اہل بسرا کے ساتھ اور بسرا کے بسرا میں مقیم قبائل کے ساتھ اس نے اثر دکھایا اپنا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بسرا میں لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ تھا اہل بیعت کے لئے نہ سب کے دلوں کے اندر کچھ قبائل اور کچھ افراد ایسے تھے جو اہل بیعت سے متعلق وہ تصور نہیں رکھتے تھے جو بنو امیہ نے پھیلایا تھا لیکن اتنے زیادہ وابستہ بھی نہیں تھے قرب بھی نہیں تھا ان کا حکومت کی شدت و سختی کی بنا پر کتراتے تھے کہ کہیں ہم حکومتی سہولتوں سے محروم نہ ہو جائیں حکومتی احدوں سے محروم نہ ہو جائیں بیت المال سے محروم نہ ہو جائیں چونکہ بنو امیہ کا یہ طریقہ تھا رویہ اور وطیرہ تھا شدید دباؤں میں رکھتے تھے اپنے مخالفین کو ہر طرح کے دباؤں میں اسے مالی دباؤں میں رکھتے تھے اسے سماجی دباؤں میں رکھتے تھے اسے سیاسی دباؤں میں رکھتے تھے اور حتیہ اسے امنیتی دباؤں میں رکھتے تھے لوگ اپنے جان و مال محفوظ نہیں سمجھتے تھے جو بنو امیہ کے مخالف ہوں کہ سیدو شہدہ علیہ السلام نے بارہا امیر شام کو متوجہ کیا کہ تیری حکومت میں پیروان اہل بیت اور وفاداران اہل البیت ان کی جان محفوظ نہیں ہے مال محفوظ نہیں ہے ان کے گھر محفوظ نہیں ہے ان کی ناموس محفوظ نہیں ہے ان کے اموال محفوظ نہیں ہے ان کے دیگر متعلقات محفوظ نہیں ہیں یہ بارہا سیدو شہدہ نے شفاہن بھی امیر شام کو کہا اور قطبن بھی لکھ کر بھی اسے یہ اعتراضیہ روانہ کیا اور بھیجا اور اس کے کارندوں کو بھی متعدد مرتبہ سیدو شہدہ نے اس حکومتی جفا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ظلم ہے جو ہمارے طرفداروں اور ہمارے پیروکاروں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اور اہل بسرہ وکوفہ ودیگر عرب قبائل اسی خوف سے وہی کام کرتے تھے جو حکومت چاہتی تھی اور ایک اندازے سے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ حکومتی رویوں سے لا پروہی اس لیے برتے تھے لا تعلقی چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا خمیازہ ادا کرنا پڑتا ہے بنو امیہ کی حکومت کی مخالفت کر کے ان کی مخالفت مول لے کے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے جیسا امیر المومنین کے بعد ساتھیوں کو ادا کرنا پڑی جیسے حجر ابن عدی جیسی شخصیات میسہ میں تمار اور دیگر ابن حمق جیسی شخصیات نے یہ تعوان اور یہ قیمت ادا کی وفاداری اہل البیت کی کہ بہت ظالمانہ طریقے سے شدت کے ساتھ شکنجوں کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تاکہ دوسروں کے لئے عبرت ہو اور بہت سارے دیگر بزرگ ہستیوں کو شدید قسم کی سزائیں دیں شکنجے دیئے انہیں شہید نہیں بھی ہوئے لیکن انہیں بہت بہت دباؤ میں رکھا گیا تھا یہ مجموعی طور پر عوامل باعث بنے کہ تبلیغی پراپوگنڈا جو بنو میا نے کروایا حقیقی تصویر کے الٹ برعکس چہرہ اہل بیعت کا بتایا میں نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں انہوں نے لوگوں کے اندر اہل بیعت کا کیا تعرف کروایا تھا مبلغین بنو میا اہل ممبر اہل قلم اہل سخن امیر المومنین کے متعلق ایک پراپوگنڈا یہ انہوں نے کیا تھا کہ امیر المومنین نوز باللہ نماز نہیں پڑھتے شام میں یہ بات قبول کر لیے ایک پراپوگنڈا یہ کیا گیا کہ علی و ان کے ساتھی و ان کے حامی یہ فقط اقتدار چاہتے ہیں حکومت چاہتے ہیں اہدہ چاہتے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک پراپوگنڈا یہ کیا گیا کہ جتنی حدیثیں شان اہل بیعت میں تھی اتنی ہی بنوائی گئیں بنوامیہ کے لئے اور بنوامیہ کی پسندیدہ شخصیات کے لئے کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں اتنے فضائل ذکر فرمائی ہیں اور وہ لوگ ان فضائل کے حامل ہیں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے الغارات کے نام ہی اس کا الغارات ہے یعنی اہل بیعت کے خلاف جتنی غارتیں اور جتنی غارات بنوامیہ نمچائی ہیں اس کتاب کے اندر تفصیل ہے اور اس قدر تکلیف دیں ہیں وہ مسائل انسان سنتا ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی جس طرح دوخہ اور جھوٹ سے بنوامیہ کام لیتے رہے ہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے اور سیاست اقتدار تک پہنچنے کے لیے حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کرتے رہے ہیں اور بنوامیہ کو جو فائدہ ملا ہے لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ ملا اور اگر یہ کہا جائے کہ نہ صرف بنوامیہ کو بلکہ تاریخ بھر میں ظالموں کو فاسدوں کو ستمگروں کو لوگوں کی بے شعوری سے جتنا فائدہ ملا ہے اتنا اور کسی چیز سے انہیں فائدہ نہیں ہوا آج بھی صورتحال یہی ہے سب سے زیادہ فائدہ ظالمین کو فاسد حکومتوں سرزمینوں پر لوگوں کی بے شعوری سے مل رہا ہے اور لوگوں کی بے شعوری ان کا سب سے بڑا سہارہ ہے کہ اپنے ستمگر نظام کو و اپنے ظالمانہ نظام کو قائم رکھیں اور جاری رکھیں اور اسے آگے بڑھائیں عرب سرزمینوں میں لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر آل سعود و صدام اور ان جیسے حکمران انتہائی کسیف ناپاک لوگ وحشی جانور لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں ان کے اندرونی حالات سے آپ بے خبر ہیں آگاہ نہیں ہیں چونکہ انہوں نے پیسے کی مدد سے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں اپنے عوام کو پیسہ دیتے ہیں کہ وہ حکومت سے لا تعلق رہیں دوسرے ممالک کو پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمات بھی انجام دیں انہیں سرفسز بھی دیں اور ان کے خلاف کوئی خبر اپنے ملکوں میں نشر نہ ہونے دیں پوری دنیا کامیابی ہی اسی میں ہے کہ کہ کا کوہ بنائے رائی کا پہاڑ بنائے یہ ان کی مہارت ہے رائی مل جائے ان کو اس کا پہاڑ بنائیں اور کہ مل جائے اس کا کوہ بنائیں بعد سے بتنگڑ بنائیں ان کو ملنا جو ڈھونڈتے رہتے ہیں ایشو ڈھونڈتے ہیں لیکن ان عرب ملکوں کے اندر بہانے و ایشو رائی نہیں بلکہ خود پہاڑ ایشوز کے موجود ہیں لیکن یہ اسے نہیں اچھالتے چونکہ جن مقاصد کے لیے میڈیا رائی کو پہاڑ بناتا ہے وہ مقاصد انہیں عربوں کے متعلق پہاڑ بنائے بغیر آلہ سطح پر مل جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں ان سے اتنا بڑا سانہ تاریخ کا بے نظیر سانہ اس سال حج میں گزشتہ سال کے حج میں اس نیا سال شروع ہو گیا محرم سے گزشتہ حج کے اندر رنما ہوا سات ہزار سے زیادہ ظاہری نے بیت اللہ نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے کچلے گئے اور ان اس سے بھی زیادہ بدترین انداز میں ان کو دفن کیا گیا لیکن کسی ملک کے اندر آواز نہیں اٹھی رہبر معظم دامازل والعالی نے آواز اٹھائی اور ساتھ ہی شکوہ بھی کیا فرمایا تعجب ہے مجھے بشریت کے ضمیر سے اور مسلمانوں کے ضمیر سے کسی سطح پر کوئی آواز نہیں اٹھی گلا شکوہ تک نہیں کیا انہوں نے بھی نہیں کیا جن کے لوگ وہاں پر اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے نہ ان کے ورسہ کو خبر دی نہ ان کے ورسہ کو آنے دیا نہ لاشی ان کے حوالے کی نہ انہیں قبر کا نشان بتایا یہی اگر اپنی حکومتیں ان کے بولیں نہ عوام بولیں نہ علماء بولیں نہ تنظیمیں بولیں نہ احضاب بولیں نہ پارٹیاں نہ میڈیا غرض وہ تمام طبقات جو رائی کا پہاڑ بناتے ہیں یہاں پر فقط تماشا دیکھتے رہے اور کوئی جملہ زبان پہ نہیں لائے کسی ملک کی جانب سے اور کسی بھی طبقے کی جانب سے رہبر معظم کا فرمان ہے کہ قابل اتنا چشمدید اعتراض نظر ہی نہیں آیا کسی نے لب ہی نہیں کھولے یہ فائدہ عرب حکمران اٹھا رہے ہیں لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے عوام اور دیگر مسلم دنیا کی بے شعوری سے نہایت فائدہ اٹھا رہے ہیں پورے عالم اسلام کی بے شعوری سے اور اہل بیت کو سب سے زیادہ تکلیف لوگوں کی بے شعوری سے پہنچی ہے ظاہر ہے جب ظالم کو بے شعوری فائدہ دیتی ہے تو مظلوم کو نقصان دیتی ہے اگر حق طلف کرنے والے کو لوگوں کی بے شعوری نے فائدہ دیا ہے بنو امیہ کو آل رسول کو شدید نقصان پہنچایا ہے اس لئے سیدو شہدان نے اسی اہل بسرہ کے نام خط میں یہ فرمایا ہے قوم نے ہماری قوم نے ہماری اپنی قوم نے مسلمان قوم نے یہ قدم اٹھایا ہمارا حق ہمیں نہیں دیا ہم پر دوسروں کو ترجی دی انہیں چن لیا اور ہمیں نظرانداز کر دیا اور تب سے اب تک ہم اسی نظرانداز حالت میں چلے آ رہے ہیں اور یہ کام ہماری قوم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے عجیب منظر ہے مدینہ کے اندر جب رسول اللہ کی رہلت کے بعد امیر المومنین کفن دفن رسول اللہ میں مصروف ہیں اور سیاسی جماعت نے تیزی دکھائی چالاکی دکھائی اور فوراں رسول اللہ کا جانشین تعین کرنے کے لئے جلسہ رکھا میٹنگ رکھی اور اس میں فیصلہ بھی کر لیا ایک سیاسی جماعت انصار کی اور ایک سیاسی جماعت مہاجرین کی فل فور بیٹھ کر انہوں نے اہم ترین فیصلہ تاریخی کر لیا رسول اللہ کا جانشین چن لیا جبکہ خود رسول اللہ اپنا جانشین مقرر فرما کر انہی لوگوں کے سامنے گئے اور دور کی بات بھی نہیں بلکہ دو مہینہ دس دن پہلے اپنی رہلت سے غدیر میں حجت رسول اللہ نے یہ آخری اپنا سیاسی خطاب کر کے اور سیاسی فیصلہ سنا کر اس دنیا سے گئے کہ میرے بعد میرا جانشین میرا وسی کون ہے جو میری امت کا والی ہوگا امت اسلام کا والی ہوگا کون ہے اس سب کو یاد ہے لیکن جب جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں اور لوگوں کو آ کر سناتی ہیں بغیر کسی اعتراض کے اور بغیر کسی تشویش کے اسے مان لیتے ہیں بعض خاموشی سے مان لیتے ہیں بعض خوشی سے مان لیتے ہیں خاموشی و خوشی دونوں ایک ہی اثر دکھاتی ہیں اگر ظلم پہ خوش ہوا جائے تو بھی وہی نتیجہ ہے اور اگر ظالم پہ خاموش ہوا جائے ظلم پہ خاموش رہا جائے تو بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے اس خوشی و خاموشی نے جو احضاب کے ساتھ مربوط لوگ تھے وہ خوش تھے اور غیر جماعتی لوگ خاموش تھے اور اس طرح انہوں نے رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا اسے مان لیا اس کے بعد تمہیں بات کرنے کا حق نہیں ہے کسی فرد کو مومن و مومنہ کو اظہار رائے کا حق نہیں ہے جہاں پر اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے لیکن سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دہارے رسول اللہ اور رسول کے فیصلے کے اوپر فیصلہ ہوا وہ سنایا گیا عوام نے سن لیا خوشی و خاموشی سے اسے مان لیا اور اس طرح حق علی کا طلف ہو گیا حق علی کا غصب ہو گیا اور یہ چلتا رہا سید و شہدان نے متوجہ کیا اہلِ بسرہ کو اے اہلِ بسرہ ہم اقتدار پرست نہیں ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ اہلِ بیت نے جتنا اقتدار سے محروم رہ کر صبر کیا ہے اتنا کوئی طبقہ نہیں کر سکا جس کا حق رہا ہے شرعی و الہی و دینی حق تھا اس کے باوجود اتنی عرصہ تک اہلِ بیت اس حق تلفی پر خاموش رہے دین کی مسلحت کی خاطر امت کی مسلحت کی خاطر تفرقہ سے بچنے کے لیے لیکن لوگوں نے اس کو درک نہیں کیا آج سید و شہدہ اہلِ بسرہ کو مخاطب ہیں کہ تمہاری خاموشی و خوشی کی نتیجہ یہ نکلا عوام کی بے شعوری کا اور بنومیہ کی چالاکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید جیسا فاسد فاسق ظالم منفور انسان تمہاری تمہاری تقدیر کا مالک بن گیا ہے تمہاری حکومت کا سربراہ بن گیا ہے تمہارا امیر بن گیا ہے تمہارے اوپر حاکم بن گیا ہے اور جس پر تمہیں کوئی تشویش نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے تمہیں سید شہد علیہ سلام نے اہل بسرہ کو کہا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کتاب اللہ کی طرف والسنت رسول اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں کہ خود رسول اللہ یہی متا والسرمایہ ملت کی نجات کے لئے چھوڑ کر گئے تھے رسول اللہ فرما کر گئے تھی انہی اہل بیتی اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے اطرت و اہل بیت کی جگہ پر انہوں نے سنت لکھ دیا ہے کتاب اللہ و سنت کتاب اللہ و اطرت کتاب اللہ و اہل بیت اس کے بجائے کتاب اللہ و سنت لکھ دیا بعض علماء و بزرگان کے بقول اس تحریف کے باوجود بھی لفظ بدلا ہے روح نہیں بدلی جا سکی تم سے چونکہ اگر اطرت کی جگہ سنت رسول بھی رکھ دیں تو بھی بات گھوم کے اطرت تک ہی آتی ہے چونکہ سنت رسول کا مصداق اعلی اطرت رسول ہیں و ذریت رسول ہیں و آل رسول ہیں و پر قرآن گواہی دیتا ہے ابھی چند دن گزرے ہیں مباحلہ کو اور آپ نے مباحلہ میں ذکر مباحلہ سنا ہیں ذاکروں سے خطبہ سے اہل علم سے خود بھی متوجہ ہیں آپ کہ مباحلہ میں اور ان کے ساتھ مباحلہ کریں اور انہیں کہیں آئیے ہم مباحلہ کرتے ہیں مباحلہ یعنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں نہ آپ بات کرو نہ ہم اسے اللہ کے سپورت کرتے ہیں لیکن اللہ سے فیصلہ کروانے کے لیے آپ اپنے انفس لے او ہم اپنے انفس لے آتے ہیں آپ اپنے ابنا لے آو ہم اپنے ابنا لے آتے ہیں آپ اپنی نساء لے آو ہم اپنی نساء لے آتے ہیں اور روز مباحلہ نصرانی بھی منتظر تھے و انصار بھی منتظر تھے و اصحاب رسول بھی منتظر تھے یہ بات تو تیئی تھی سب کو معلوم تھا کہ مباحلہ کا نتیجہ کیا ہے لیکن مباحلہ کا جو خاندان آئے گا ابنا و نساء و انفس اس کو دیکھنے کے لئے زیادہ بیتاب تھے رسول اللہ جب تشریف لائے اپنے ساتھ اہل بیت کو لے کر آئے دائیں بائیں ہاتھ میں حسنین موجود تھے اور پیچھے علی و فاطمہ اور ان کے سروں کے اوپر ردائے رسول اللہ و قصہ رسول اللہ تھی اور اس وقت رسول اللہ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں جو قصہ کے نیچے رداء کے نیچے ہیں اور اس وقت خدا و تعالی نے آیاء تطہیر نازل کی کہ یہ خاندان ہیں یہ اہل بیت ہیں انہیں خدا نے ارادہ کر لیا ہے پاک منزہ رکھنے کا اور رسول اللہ نے جہاں پر نصرانیوں کو حق بتایا وہاں پر اپنے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ مقام اہل بیت و اطرت کیا ہے تمہارے اندر تم میرے صحابہ ہو یہ میرے ابنا ہیں تم میرے ساتھی ہو علی میری جان ہے علی میرا نفس ہے اس سے بڑھ کر کس لفظ کے ذریعے رسول اللہ یہ بیان فرماتے اقابر علماء اہل سنت نے اس آیاء کے زمن میں رسول اللہ کے فرامین ذکر کی ہیں اور ان میں سے ایک امام راضی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آیاء آیاء مباحلہ جہاں پر حقانیت رسول اللہ کو بیان کر رہی ہے دین کو توحید کو وہاں پر مقام و منزلت اہل بیت بھی بیان کر رہی ہے اور وہاں یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ علی نفس نبی ہیں علی جان نبی ہیں اس سراحت کے ساتھ رسول اللہ بیان فرما آکھے گئے اور یہی سنت رسول ہے اگر سنت رسول کو یعنی قول رسول وفعل رسول کو اگر آپ سنت کہتے ہو تو مباحلہ سنت رسول ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کتاب خدا وہ سنت چھوڑ کر گئے ہیں ٹھیک ہے کتاب خدا سے پوچھو تو وہاں بھی لکھا ہے علی نفس نبی ہے اور سنت رسول کو دیکھو تو وہاں بھی موجود ہے علی نفس نبی ہے پس کتاب و سنت کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں کتاب و سنت کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں یہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کتاب و سنت پر قائم نہیں ہو اہل بسرا کل شب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زمانے سید الشہدہ میں اور اس سے پہلے بھی اور بعد بھی جس زمانے میں جس آسر میں واقعہ کربلا رونما ہوا ہے یہ آسر قبائلیت ہے لوگ مسلمان ہیں لیکن نظام قبائلی ہے قبائلی نظام میں منسلک ہیں اس لئے قبائلی نظام کی بنا پر امام امت کو خط نہیں لکھ رہے جو کہ امت تھی ہی نہیں قبائل تھے اور جب قبائل ہو امت نہ ہو ویسے تو اللہ نے امامت و امت کا نظام بنایا ہے ابراہیم کو امام بنایا اور لوگوں کو کہا تم ابراہیم کی امت ہو اور ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ ندا دو آزان دو اعلان کرو لوگوں کو اور لوگ آئیں گے اس بیت اللہ میں اس مرکز توحید میں دور و نزدیک سے اکٹھے ہوں گے لیکن امامت و امت فقط الفاظ کی حد تک قرآن میں رہ جاتے ہیں اور تذکری کی حد تک لوگوں کی زبان پہ رہ جاتے ہیں امامت کے ماننے والے بھی قبائلی ہیں امت نہیں نظریہ امامت کا ہے لیکن امت نہیں قبائل ہیں سید الشہدان قبائل کے شرفہ و اشراف کو خط لکھا پانچ قبیلوں کے پانچ رئیسوں کو خط لکھا جبکہ بنتا کیا تھا اگر لوگ دین کے اوپر قائم ہوتے اور رسول اللہ کے بعد لوگ امام کی بیعت کرتے تو آج قبائل نہ ہوتے بلکہ امت ہوتے اور سید شہدہ امت کے اندر خطاب کر رہے ہوتے لیکن نظام قبائلی میں قبائلی نظام میں قبائل کے سردار کو قبائل کے رؤساء کو امام نے دعوت دی میں تمہیں بلا رہا ہوں کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں کتاب و سنت میں قبائلی نظام نہیں ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل و شعوب میں پیدا کیا ہے تاکہ پیچانے جاؤ اس لئے نہیں پیدا قبائل و شعوب بنائے کہ قبائلیت کو و شعوبیت کو و شعبیت کو اپنی پیچان بنا لو اپنا منشور بنا لو اور دین بنا لو اپنا مسلق بنا لو اپنا قبائل میں پیدا کیا ہے تاکہ پیچانے جاؤ بننا امہ تم سب اور تم میں امت بنیں امت کی زمام امام کے ہاتھ میں ہیں قبیلے کی زمام امام کے ہاتھ میں نہیں ہوتی قبیلے کی زمام سردار کے ہاتھ میں ہوتی ہے قبیلے کی زمام ملک کے ہاتھ میں ہوتی ہے قبیلے کی زمام و باگڈوڑ وہ ملک کے ہاتھ میں ہوتی ہے نواب کے ہاتھ میں ہوتی ہے وڈیرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور بسرہ میں یہی کچھ ہوا امام نے اہلِ بسرہ کو خط لکھا اور قبائل کے سرداروں کو سرداروں میں سے ایک نے اپنے قبیلے کے افراد کو بلایا انہوں نے اٹھ کے وفاداری کا اعلان کیا لیکن امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان نہیں کیا قبیلے کے سردار کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا کہاں ہم حاضر ہیں جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں قبیلے کے سردار کی ندہ پر لبیک کے لیے حاضر ہیں سیدو شہدہ فرما رہے ہیں اے لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں یعنی اس وقت نہ کتاب تمہارے درمیان قائم و حاکم ہے اور نہ سنت رسول تمہارے درمیان قائم و حاکم ہے کتاب و سنت مطروق ہیں کتاب و سنت محجور ہیں اور جاہلیت کا قبائلی نظام زندہ ہے و نافذ و لاغو یہ جاہلیت کا نظام ہے قبائلی نظام اللہ کا نظام یہ نہیں تھا رسول اللہ نے ختم کی تمیز قبائل کے درمیان فرق کو ختم کر دیا غلام و آقا کا فرق ختم کر دیا گورے کالے کا فرق ختم کر دیا عرب اجم کا فرق ختم کر دیا بلال کو ان کے ساتھ جا بٹھایا جو بلال کے آقا ہوا کرتے تھے ان کے سطح پر بٹھا دیا اس لئے بعض قبیل پرست و نسل پرست عربوں کو اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کا یہ اقدام اچھا نہیں لگا ہمیشہ ملال میں رہتے تھے کہ رسول اللہ نے غلاموں کو قریش کے ساتھ لا کر بٹھا دیا ہے قریش جو عربوں میں بھی عالی نسل سمجھی جاتے ہیں ان کے برابر رسول اللہ نے غلاموں کو اور وہ بھی حبشی اور سیاہ غلاموں کو لا کر بٹھا دیا یہ رسول اللہ پر ان کا ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کے اندر سیاہ اور قریشی میں غلام اور قریشی میں کوئی فرق نہ ہو یہ امامت و امت کا نظام ہے جب امت بنیں گے امت میں کوئی تفریق نہیں امیر و غریب میں کوئی تفریق نہیں ہے حاشمی غیر حاشمی میں نہیں ہے قریش و غیر قریش میں نہیں ہے جاہلیت کا نظام دوبارہ زندہ کیا گیا جس طرح قرآن پوچھتا ہے مسلمانوں سے اے مسلمانوں یہ نبی یا وفات پا جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے دو میں سے ایک کام یقینی ہوگا افا ان ماتا او قتلا اے لوگو جب یہ نبی وفات پا جائیں یا جب یہ نبی شہید ہو جائیں قتل کر دیے جائیں تم کیا کروگے اس وقت انقلابتم الا اعقابکم کیا تم اقب میں گوم جاؤگے واپس پلٹ جاؤگے انقلاب اقبی کروگے اور راہ نبوی چھوڑ دوگے سنت نبی ترک کر جاؤگے راہ نبی اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے کیا ہے بتوں کے بجائے خدا مورتیوں کے بجائے اللہ کی عبادت کرنی ہے اسنام کی پرستش نہیں کرنی یہ سنت رسول ہے یہ راہ نبی ہے قریش پرستی نہیں کرنی قبیلہ پرستی نہیں کرنی حق پرستی و اقدار پرستی کرنی ہے یہ رسول اللہ کا نظام ہے جاہلیت میں قبیلہ اور قبیلے کا سردار حاکم ہے بت خدا ہے اور بت سے بت کی عبادت اور بت کے مجاور شفی ہیں جو بت کے بت خانے کے مجاور وہ انتظامیاں ہیں وہ تمہارے شفاء ہیں نبی نے آ کر سارا نظام پلٹ دیا انقلاب برپا کر دیا زلالت اور جاہلیت کو بدل کر اللہ کا نظام لاغو کر دیا اب قرآن دوبارہ پوچھ رہا ہے اللہ کا سوال ہے نبی اسلام کے ساتھ رہنے والوں سے کہ اب بتاؤ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جب نبی وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تم واپس اقبی پہلی جاہلیت کی حالت میں لوٹ کر پلٹ کر چلے جاؤگے کیا کروگے تم نبوی رہ کو جاری رکھوگے یا اقبی سمت میں واپس جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے جاؤگے سید شہدہ کا خط بتاتا ہے اور یزید کی حکمرانی بتاتی ہے بنومیہ کی سیاست گواہی دے رہی ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے سامنے سؤال رکھا کہ بتاؤ نبی کے بعد کدھر جانا ہے جو قرآن پوچھ رہا ہے نبی کی وفات و شہادت کے بعد کس سامت جانا ہے اقبی جاہلیت کی طرف یا نبوی سنت کی اوپر عمل کرنا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے واقعہ کے وقت یہ جاہلیت کی اقبی جاہلیت پر عمل پیرا تھے دوبارہ سردار ان کے حاکم تھے دوبارہ قریشی و غیر قریشی میں فرق آ گیا پھر بنومیہ و غیر بنومیہ میں فرق آ گیا کالے گورے میں فرق آ گیا امیر و غریب میں فرق آ گیا عرب و عجم میں فرق آ گیا یہی جاہلیت تھی یہی زلالت تھی اس لیے سیدو شہدہ فرماتے ہیں میں تمہیں کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں ازاداران حسین حسین سب کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں اپنے ازادار کو اپنے وفادار کو اپنے حامی کو اپنے ناصر کو اور حتی اپنے مخالف کو فرمار ادعو کم اے لوگوں میں تمہیں کتاب و سنت نبی کی طرف بلا رہا ہوں عزیز آنیمن اگر واقع کربلا کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں جو اسباب بنی باعث یہی انقلاب اقوی جس سے قرآن نے روکا تھا جس کے خطرے کا اعلان کیا تھا کہ مبادہ انقلاب اقوی کر کے دوبارہ جاہلیت میں جا کر اور قبائلیت کی سنت پھر زندہ کر دو اگر قبائلیت کی جاہلیت زندہ نہ ہوتی اور رسول اللہ کے بعد وسیع رسول علی کو مان لیا جاتا اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حاقم قبول کر لیا جاتا اور انتخابات کے نتیجے میں بنا ہوا حاکم نہ مانا جاتا تو قبائلیت کی جاہلیت کبھی بھی دوبارہ زندہ نہ ہوتی بنو امیہ قبیلے کے طور پر کبھی بھی حاکم نہ بنتے اور جانشینی رسول اور یہ مسند رسول ان لوگوں کے قبضے میں نہ جاتی جن کے بارے میں رسول اللہ فرما گئے تھی جب ان کو دیکھو میرے ممبر پر اور میری مسند پر خنجر سے ان کے پیٹ پھاڑ دو اگر تم نے خنجر سے ان کے پیٹ نہ پھاڑے یہ خنجر سے تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے یہ رسول اللہ کا فرمان تھا یوں نہیں کہ صرف سواب کی کمی اور زیادتی کا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے اللہ کے نظام کو چھوڑ کر جاہلیت کے نظام کو اپنانے سے اتنا فرق پڑتا ہے جتنا سید شہدہ کے زمانے میں پڑھ گیا تھا ادعو کم میں تمہیں بلا رہا ہوں کتاب خدا اور سنت کی جانب سنت رسول کی جانب کہ اس وقت تم دونوں پر عمل پیرا نہیں ہوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمِيْتَتْ سنت کو محو کر دیا گیا ہے مار دیا گیا ہے مٹا دیا گیا ہے سنت رسول محو ہو گئی یہ جواب میں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ سنت نبی ختم ہو گئی جب کہ سنت موجود ہیں چونکہ کہہ سکتے تھے آپ سنت رسول کے محو ہونے کی طرف ہماری توجہ دلارہ ہیں جب کہ ہمارے معاشرے میں بسرہ میں سنت رسول زندہ ہے اگر زندہ ہوتی تو سید شہدہ کو جوابی خط میں لکھ بہجتے کہ ابن رسول اللہ فرزند رسول آپ نے فرمایا ہے سنت نبی مٹ گئی ہے جب کہ ہمارے بسرہ میں معاشرے میں شہر میں سنت نبی قائم ہے لیکن یہ جرت نہیں ہو سکی اور نہ کر سکتے تھے اس لیے کہ سنت رسول اللہ اس معاشرے کے اندر دونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی کسی سطح پر نہیں مل رہی تھی کسی طبقے کے اندر سنت رسول نظر نہیں آ رہی تھی سید شہدان نے اس لیے برملا فرمایا سنت مٹ گئی ہے سنت نبی مہب ہو گئی ہے کتاب خدا محجور ہو گئی ہے کتاب خدا کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جاہلیت کی قبائلیت تمہارے اوپر حکم فرما ہے یہ جانشینی کہ ایک شخص مکہ مکر مکاری سے مسلمانوں کو ورغلا کے دھوکہ دے کر برسر اقتدار آ جاتا ہے کہ جس میں بے شعوری کا سب سے بڑا دخل ہے معاویہ کا برسر اقتدار آنے میں سب سے زیادہ کردار خوارج کا ہے خوارج وہ علی کے بے شعور ساتھی تھے علی کی فوج میں تھے خوارج شام میں نہیں تھے کوفہ میں تھے امیر المومنین کے سپاہ میں تھے امیر المومنین کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہوئے لیکن بے اقل اور بے شعور بے اقل اور بے شعور نافہم نافہم اگر علی کے ساتھ شمشیر اٹھا کے میدان میں آ بھی جائیں علی علی کرتے ان کی شمشیر کبھی بھی علی کے دشمن پہ نہیں چلے گی علی پہ چلے گی آج بھی ان کی شمشیر ان نافہموں کی شمشیر علی کے ان وفادار علماء پہ چل رہی ہے فقہاں پہ چل رہی ہے فرزند علی کے جانشینوں کے خلاف چل رہی ہے نافہم و بے شعور جب بھی شمشیر اٹھائے گا امیر المومنی نے اسے لیے جتنے خطبے دیئے لوگوں کو ہماری ہدایت کی کہ خبردار بے شعوروں کے ساتھ مت چلنا بے شعوروں کو اعتماد مت کرنا اگر یہ نیت کریں تجھے فائدہ پہنچانے کا پھر بھی نقصان پہنچا دیں گے بارہ ہزار کا لشکر امیر المومنین کے سپاہ میں اور جنگجو خوارج بہت ہی پختہ جنگجو تھے ورزیدہ ماہر اور بے باق نہ ڈرنے والے لیکن نافہم عبادت گزار تھے سخت عبادتیں کرتے دوسرے سن کے حیران ہو جاتے جتنی عبادتیں یہ کرتے امیر المومنین نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو جا کر ان کے احوال جان کر مجھے آ کر بتاؤ یہ کیسے ہیں واپس آیا اور آ کر امیر المومنین نے پوچھا بتاؤ جن کے پاس گئے تھے کیسے پایا کہا میں نے اس طرح سے پایا کہ قسرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گٹے بن گئے ہیں روزے رکھ کر ان کے پیٹ ان کی پیٹ سے جا ٹکرائے ہیں دس گئے ہیں اندر ان کے گال پچک گئے ہیں ریاضت اور عبادت کے ذریعے سے لیکن ذرا برابر بات ان کی فہم نہیں آتی بند کھوپڑیاں ہیں جو سمجھنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہیں آپ ناؤمید ہو جائیں کہ وہ سمجھ جائیں گے امیر الممنین نے بدل بدل کر مبلغ بہجے خود بھی متعدد مرتبہ ان سے خطاب کیا لیکن نہیں سمجھے ان بے شعوروں کے لشکر سے جو علی کی رکاب میں کر قرآن نیزوں پہ اٹھا کر ان کی شمشیروں کا رخ علی کی طرف کر دیا اگر یہ بے شعور نہ ہوتے نظام امامت ہر چند دیر سے سہی امیر الممنین کے ہاتھوں سے احیاء ہو کر لاغو ہو جاتا اور اللہ کا نظام اپنی اس راہ پر آ جاتا اپنے مقام پہ آ جاتا جہاں خدا نے مقرر کیا تھا لیکن اس وقت بھی لوگوں کی بے شعوری نے فائدہ دیا ان سنت قد امیتت وان البدعت قد احییت سنت مہم ہو گئی ہے رسول اللہ کی نظر نہیں آتی اور بدت زندہ ہو گئی ہے بدتیں زندہ ہو گئی ہیں یہ اہل بسرہ کو فرما رہے ہیں کہ میرا قیام کس کے لیے ہے احیی سنت اور امات بدعت کے لیے ہے اور اس کام کے لیے میں حکومت سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں حکومت کا انکار کیا ہے میں نے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اس فاسد حکومت کے خلاف آپ بھی قیام کریں کیا نسبت بنتی ہے اماتہ سنت اور احیاء بدعت میں اور فاسد حکومت کے درمیان چونکہ حکومت نے یہ کام کیا ہے جاہلیت کا زمانہ واپس لوٹایا ہے سنت نبی کو محب کیا ہے اور ایسی بدتیں سنت کی جگہ پر دین خدا کی جگہ پر ایسی بدتیں لاغو کر دی ہیں جن کی گنجائش نہیں ہے ایک مسلمان ایسی بدتوں کو قبول نہیں کر سکتا قیام سید شہدہ اہل بسرہ کے نام فرما رہے ہیں میں سنت زندہ کرنے کے لئے اور بدتوں کو مہب کرنے کے لئے مٹانے کے لئے اٹھا ہوں اور منبہ بدتوں کو زندہ کرنے والا بدتوں کا نظام قائم کرنے والا منبہ فاسد حکومت ہے یزید کی فاسد حکومت جو اس کو وراست میں ملی ہے سنت و بدت دو ایسی دینی استلاحات ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بہت احتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور دین میں ان کو بہت اہم مقام حاصل ہے اتنی اہمیت یہی سے ثابت ہو جاتی اگر ہم کوئی اور دلیل سنت کی اہمیت اور بدت کے خطرے کے لیے نہ لائیں اور فقط سید شہدہ کا یہ خط کہ سنت مہو ہو گئی اور بدت زندہ ہو گئی اور میں اٹھا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو واپس لوٹانے کے لیے کہ سنت زندہ ہو جائے بدت ختم ہو جائے یہ کافی ہے امام علیہ السلام کا یہ خط اور فرمان اہمیت سنت و بدت کو بیان کرنے کے لیے عزیزان اس بات کو توجہ سے سنیں گے آپ غور کریے اس کے نقطے کے اوپر جوانان الحمدللہ سب تعلیم یافتہ ہیں آپ باشعور ہیں آپ بیدار ہیں آپ اور یوں نہیں کہ فقط محرم میں ایک رسم ہے کہ ہم نے آنا ہے مجلس میں اور سننی ہے کہیں تو سننی ہے نہ عزیز من سیدو شہدہ کا پیغام پوری عالم بشریت کے نام ہے اور انتظار میں ہے سیدو شہدہ یہ خط لکھ کر کچھ بلا رہے ہیں سیدو شہدہ کو کچھ افرادی قوت کی ضرورت ہے ہمیشہ ضرورت ہے جیسا کہ حسین علیہ السلام نے جو جنگ شروع کی جیسا باز کہتے ہیں کہ یہ جنگ صبح آشور شروع ہوئی اور آسر آشور ختم ہوئی نہ عزیز من یہ جنگ آشور کو شروع ہوئی اور ابھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے آج تک یہ یک طرف جنگ بندی یہ درست نہیں یہ جنگ بندی کنہوں نے اعلان کیا جنہیں حسین علیہ السلام نے مدد کے لئے بلایا تھا انہوں نے نہ آکر اعلان کیا جنگ بندی کا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے حسین مارے گئی خاندان رسول زباہ ہو گیا جنگ ختم ہو گئی جبکہ خود سید شہدان نے نہیں کر فرمایا جنگ ختم ہو گئی جنگ شروع ہوئی ہے میں اشارہ کر رہا ہوں عزیز من حسین ابن علی نے یہ جنگ شروع کی فرزند حسین نے اس جنگ کو اختتام تک پہنچانا ہے مہدی صاحب زمن نے اس جنگ کو اپنے اختتام و نہایت و پایان تک پہنچانا ہے جنگ دن خاتمے کا اعلان ہو جائے جب زمین پر سنت کی حاکمیت ہو جائے گی اور بدت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی اور دین بتاتا ہے روایات بتاتی ہیں تشیعیوں کی تعلیمات بتاتی ہیں آئمہ کے فرامین بتاتے ہیں کہ یہ مقصد ظہور حضرت حجت سے ہونا ہے پورا وہاں موسیقی زمانہیں جنگ میں پیدا ہوئے زمانہیں جنگ میں پلے بڑھے اور زمانہیں جنگ میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اس جنگ سے لا تعلق رہ کر چلے جائیں گے جس طرح کربلا میں جنگ ہوئی بہت بڑی آبادی لاکھوں کی آبادی موجود تھی جنہیں سیدو شہدہ نے اس جنگ میں شمولیت کی دعوت دی اور وہ موجود تھے جنگ شروع ہوئی آشور کا دن ختم ہو گیا لیکن یہ لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے نہ آشور میں اور نہ مرحلے بعد از آشور میں عزیزان کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان تماشائیوں کی طرح جنہیں حسین بلا رہے ہیں اور وہ لا تعلقی کے ساتھ زندگی بسر کر کے فقط نصیتوں پر اور حسین کو مشوروں پر اکتفا کر کے اس جنگ سے لا تعلق بلکہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ بھی نہ جائیے حالات اور خراب ہو جائیں گے بنومیہ خطرناک لوگ ہیں آپ زمانے جنگ میں ہیں وہی جنگ جو سیدو شہدہ نے شروع کی کیوں شروع کی یزید کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں یہ نہیں فرمایا کہ یزید نے فلاں پلات لیا تھا پیسے نہیں دیئے یزید نے ہمارے افراد مار دیئے میں ان کا انتقام لینے جا رہا ہوں سیدو شہدہ نے انتقام کی تحریک نہیں چلائی فرمایا کہ بدعت کو ختم کرنے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا ہے یزید کا جرم کیا ہے حسین کی نگاہ میں یزید کا کیا جرم ہے شیعہ کی نگاہ میں جرم ہے قتل حسین شیعہ کی نگاہ میں جرم ہے یزید کا قتل اولاد حسین لیکن حسین کی نزدیک یزید کا کیا جرم ہے حب حسین کے نزدیک یزید کا یہ جرم نہیں تھا چونکہ یہ جرم ابھی سرزد نہیں ہوا تھا یہ جرم بعد میں یزید نے کیا اور یزیدیوں نے کیا اور حسین پہلے سے یزید کے دشمن ہے حسین اول سے یزید کے دشمن ہے اور یزید حسین کا دشمن ہے کیوں دشمن ہے وہ دشمنی حسینیت کا نام ہے اس دشمنی کی رمز کا نام حسینیت ہے حسین اس لیے یزید کے دشمن ہے کہ اس نے سنت مہو کر دیئے اس نے بدت زندہ کر دی ہے بدت تھوڑا سا میں اس مطلب کو کھولنا چاہوں گا چونکہ بہت اہم مطلب ہے اگرچہ ایک مجلس اور کچھ مختصر وقت میں نہ سنت کا مفہوم صحیح طریقے سے بیان ہو سکتا ہے اور نہ ہی بدت کا مفہوم اسے کسی اور انشاءاللہ توفیق پر رکھتے ہیں کہ اگر خدا وانت اللہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں خط کا یہ حصہ اگلا حصہ تفصیل سے بیان ہوگا احیاء سنت اور اماتہ بدعت مختصر آپ کی خدمت میں سنت و بدعت کا مفہوم واضح ہو جائے تاکہ سید الشہدہ کی حساسیت پتا چال جائے چونکہ ہمارے نزدیک سنت و بدعت کا جو تصور ہے اس کے اوپر تو اتنی جنگ نہیں بنتی تھی جتنا شدت سید الشہدہ نے دکھا دی سنت ختم ہوگئی ختم ہوگئی ختم ہوگئی اہلیان اللہور کو کوئی احساسیت نہیں ہے سنت میٹ گئی میٹ گئی میٹ گئی حرج نہیں ہے اتنی سنتیں ٹوٹ گئی ہیں ایک سنت اور ٹوٹ گئی بدعت ہوگئی اتنی بدعتیں ہو رہی ہیں ایک بدعت یزید نے کر دی کیا حساسیت ہے اتنی سیدو شہدہ سے غم حسین میں میں نے عرض کیا تھا جو غم ہمیں گھر سے اٹھا کے مجلس میں لاتا ہے یہ ہمارا غم ہے حسین کے بارے میں اور جو غم حسین کو گھر سے نکال کے کربلا پہنچاتا ہے وہ حسین کا غم ہے اور آپ دیکھیں ہمیں اور چیز گھر سے نکالتی ہے حسین کو اور چیز گھر سے نکالتی ہے جس دن اس درد نے اس غم نے اس رنج نے اس اندو نے ہمیں گھر سے نکالا جس نے حسین کو نکالا تھا اس دن صفحہ ہستی سے یزیدیت ختم ہو جائے گی لو درد مانگے خدا سے وہ درد اللہ دے اور اس درد کے لئے سینہ چاہیے ہر سینے میں وہ درد نہیں آتا اس درد کے لئے سینہ چاہیے ملہ رومی کے بقول کہ سینے خاہم شرح شرح از درد فراق اے خدا درد فراق کے لئے سینہ دے دل دے جو دل اتنے درد کو اپنے اندر سما سکے جس دل کے اندر یہ درد سما سکے وہ دل دے سینے خاہم شرح شرح از درد فراق کیسا سینہ چاہیے جو درد کے لئے تیار ہو جو غم کے لئے تیار ہو غم حسین کے لئے تیار ہو آپ توجہ کریں اس وقت اتنے کابرین رہتے تھے جید شخصیات تھی سواب کے دل دادا تھے لیکن سنت کے مٹنے کا غم ان کے دل میں نہیں تھا بدعتوں کے رواج کا غم ان کے دل میں نہیں تھا کیوں نہیں تھا چونکہ وہ سینہ نہیں تھا جس سینے میں غم سنت پیدا ہوتا ہے جس سینے کے اندر غم جاہلیت نظام جاہلیت پیدا ہوتا ہے وہ سینہ ان کا نہیں تھا ان کے سینے میں اور درد آ چکے تھے ان کے سینے میں اور مسائل آ چکے تھے ابھی ہمارے سینے کے اندر ہیں وہ سریعارزویں جو پوری نہیں ہوئیں ان کا درد موجود ہے وہ سریعارزویں جو پوری نہیں ہوئیں ان کا درد موجود ہیں مجالس کی ایک رسالت و وظیفہ و ذمہ داری یہی ہے کہ مومنوں کے غم کو بدل دے غم دنیا کی جگہ غم حسین ڈال دے یہ مجالس کا فریضہ ہے میعار بدل دے مجلس کا کام یہی ہے میعار بدل دے میعار حسینی دے ان کو اگر یہ لے لیا وہ مجلس میں آپ شریکوں کے کچھ پا لیا ورنہ رسم ادا ہوئی ہے روحِ ازا سے محروم چلے گئے انشاءاللہ آج شبِ آشور ہے اور شبِ آشور ہو جاتا ہے یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے ہر جیسے مجرم کے اندر ہو سکتا ہے عزیز من ہم میں سے تو کوئی اتنا مجرم نہیں ہے جتنا ہر نے کیا تھا جرم شبِ آشور ہر کو بھی بدل دیتی ہے اور بن سکتے ہیں غمِ حسین کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے دل ہمارا سنت و بیدعت دو متزاد مفہومے آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں زد ہیں سنت عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پائدار راستہ مختصر میں زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں تفصیل ہدار ہے آپ کا کسی اور موقع پر انشاءاللہ ادا ہوگی سنت پائدار راستے کو کہتے ہیں سنہ ایسا راستہ جو لوگوں کے چلنے کے لیے راستہ بن جائے راستہ پڑ جائے اور دور تک انسان کو پہنچائے منزل تک پہنچائے چونکہ راستے ہوتے ہیں آگے جا کے بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں بعض راستے ایسے ہیں آپ اسے راستہ سمجھ کے جاتے ہیں آگے گلی بند ہے واپس آ جاتے ہیں ایسے راستوں کو نہیں کہتے سنت ان راہوں کو کہتے ہیں اس راہ کو کہتے ہیں جو انسان کو منزل تک لے جائے ہموار راستہ ہو اور پائدار راستہ ہو کہیں ختم نہ ہوتا ہو اس کے نشان کہیں مٹ نہ رہے ہو ایسے پائدار راستے کو سنت کہتے ہیں جو جاری رہے ختم نہ ہو منزل پر جا کر جا کر اختتام ہو اس کا راستے کا یہ لغت میں عربی زبان میں سنت کا یہ معنی ہے استلاح میں سنت دو جگہ استعمال ہوا ہے ایک سنت اللہ اور ایک سنت النبی قرآن کریم میں سنت اللہ کا ذکر ہے فلن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ یہ بات ہم نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی دو ماہ مبارک رمضان میں یہ گزشتہ ماہ مبارک گزرا اور اس سے پہلے ماہ ایام ماہ رمضان میں سنن اللہ یا سنن الہی کے متعلق طالب علمانہ گفتگو کی ہے جو ایک طالب علم کر سکتا ہے جس حد تک قام علمی کے ساتھ کہ سنت الہی سے مراد انسانی حیات کے لیے انسانی زندگی کے لیے اللہ نے جو راستے مقرر کیے ہیں اصول بنائے ہیں قائدے بنائے ہیں ضابطے بنائے ہیں انہیں اللہ نے سنت اللہ کا نام دیا ہے یہ سنن خدا ہیں سنن الہی ہیں جو بدلے گی نہیں اور ان کے مسادیق بھی ذکر کیے ہیں اور ابھی وہ بس جاری ہے سنن کی بس ختم نہیں ہوئی جاری ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ بیان کریں گے آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں سنت الہی یا سنت اللہ یا سنن الہی سے واقفیت کے لیے وہ اصول وہ قوانین وہ ضابطے جو اللہ نے تمام نسل بشر کے لیے بنائے ہیں آدم سے لے کے قیامت تک وہ بدلیں گے نہیں ہر قوم انہی رہوں پر انہی اصولوں پر چل رہی ہے وہ اصول نجات کے بھی ہیں وہ اصول ہلاکت کے بھی ہیں اور اللہ تعالی نے دونوں مقرر کر دیے انسان کو ارادہ و اختیار دے دیا آگاہی دے دی کہ یہ راہ چلو گے بنایا اللہ نے ہے لیکن انتخاب تُو نے کرنا ہے اگر تُو نے غلط راستہ چن لیا ہلاکت کا تو پھر ہلاکت ہی ہوگی اگر تُو نے نجات کا راستہ چن لیا تو نجات ہوگی تیری عزت کی راہیں بھی بنا دیں زلت کی راہیں بھی بنا دیں عزت کی راہیں بھی سنتِ خدا ہیں زلت کی راہیں بھی سنتِ خدا ہیں اور انسان کو عقل و شعور و بصیرت دیا اور ارادہ و اختیار کہ زلت و عزت کی راہوں پر چلنا و انتخاب کرنا تیرا کام ہے عزت کی راہ پر چلے گا عزت پائے گا زلت کی راہ پر چلے گا زلت پائے گا یہ دونوں راہیں دونوں قسم کی راہیں حیاتِ بشری کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنا دیں اور چونکہ پائے دار ہیں نہ ختم ہونے والے اصول ہیں نہ ٹوٹنے والے اصول ہیں نہ بدلنے والے اصول ہیں اس وجہ سے انہیں سنت اللہ کہا گیا ہے فَلَنْتَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَنْتَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ اسطلعہ استعمال کر رہا ہوں کہ قرآنِ قریم میں اسے ذکر فرمایا گیا ہے سنت کی دوسری اسطلعہ سنت النبی ہے یہ تیسرا معنی ہو گیا سنت کا سنت النبی سنت النبی میں علماء نے بہت باس کی ہے اتنی کہ اگر مختلف علماء کے سنت کے بارے میں اقوال پڑھیں تو انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے اور موضوع ہی گم ہو جاتا ہے کہ بات کس پہ ہو رہی تھی اتنا اس باس کو گم آیا گیا ہے خوبظہر ہے جب اہلِ علم کے ہاتھ کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں اور ہر پہلو سے اس سے باس کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن جو چیز لوگوں کے لئے چاہیے وہ عالمانہ باسیں جو آپس میں کرتے ہیں مدرسوں میں کرتے ہیں کتابوں میں کرتے ہیں درسوں میں کرتے ہیں یہ اسی تفصیل کے ساتھ رد و اراد کے ساتھ نقد و تنقید کے ساتھ اگر لوگوں کے سامنے رکھیں تو لوگوں کے ذہن میں پریشانی آ جاتی ہے کنفیجن آ جاتی ہے اس تمام تفصیل سے ہٹ کر سنت النبی جو تشیعوں کے ہاں امامیہ کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں بھی یہی معنی ہے لیکن بعض جزیات میں اس کی تفصیلات ہیں سنت النبی کا مطلب جو عام علماء نے کیا ہے پھر میں اس کا دقیق معنی بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا جو عام ذکر کیا گیا ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے سنت النبی سے مراد قول رسول اللہ فعل رسول اللہ اور تعید رسول اللہ کی کسی کام کی تعید کرنا تصدیق کرنا تصدیق رسول اللہ جسے طالب علموں کی اسطلاح میں تقریر کہتے ہیں چونکہ اردو میں تقریر خطاب کرنے کو کہتے ہیں سخنوری کو کہتے ہیں اس لیے اردو میں تقریر کا اور معنی ہے اسطلاح میں عربی میں تقریر کا اور معنی ہے تقریر کاف دو نکتے والے اقرار کے ساتھ تقریر کا لغوی معنی اسطلاحی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مستقر کر دینا ثابت کر دینا اس کو پابرجہ بنا دینا اس کو تقریر کہتے ہیں مقرر تقریر کرنا خطابت کو تقریر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خطیب مقرر مطالب کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر جا کر بٹھا دیتا ہے مستقر کر دیتا ہے اس لیے اس کو تقریر کہتے ہیں لیکن میں امدن وہ اسطلاح نہیں استعمال کر رہا جو کتابوں میں ہیں قول رسول اللہ وہ آپ سب سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کے فرامین ہیں یہ سب سنت ہیں افعال رسول اللہ جو کچھ حضرت نے خود عملا انجام دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے یہ سنت رسول اللہ ہے اور جو کچھ رسول اللہ نے نہیں فرمایا اور نہیں کیا دوسروں نے کیا ہے لیکن رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے تائید کی ہے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے اس کو بھی سنت رسول اللہ کہتے ہیں یہ بھی سنت رسول اللہ ہے شیعہ کے ہاں سنت میں تھوڑی وسط ایجاد کی گئی ہے اور وہ یہ کہ سنت جس طرح قول رسول ہے فعل رسول اللہ ہے و تصدیق رسول اللہ ہے اسی طرح رسول اللہ کے جو جانشین ہیں اوسیاء ہیں امہِ حُدہ علیہ السلام ہیں معصومین امامِ معصوم کا قول امامِ معصوم کا عمل اور امامِ معصوم کی تصدیق بھی سنت کہلاتی ہے یہ بھی سنت ہے سنتِ معصوم کہتے ہیں سنتِ رسول قول و فعل و تصدیق رسول اللہ کی جانب سے اور سنتِ معصوم یعنی جو درجہِ اسمت پر فائز ہیں ہستیاں اور حجت ہیں ہمارے لئے ان کا کسی فعل کو بیان کرنا قول فرمانا یا کسی بات کی تصدیق و تائید کرنا یہ ان کی سنت شمار ہوتا ہے یہ اسطلح شیعہ کے ہاں ہے لیکن دقیق معنی جو سنت کا اس کے لغوی معنی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور سنت اللہ سے بھی قربت رکھتا ہے سنت سے مراد وہ اصول وہ طریقے وہ راستے وہ نظام وہ ضابطے جو رسول اللہ نے وحی کے ذریعے خدا سے لیے اور اپنی امت کو بتائے اور سکھائے جس طریقے سے بھی سکھائے قول کے ذریعے سکھائے عمل کے ذریعے سے سکھائے تصدیق کے ذریعے سے سکھائے اشاروں کے ذریعے سے سکھائے جس طرح سے بھی رسول اللہ نے وہ راستے وہ طریقے اپنی امت کو بتائے یہ سب سنت رسول اللہ ہے وہ رہیں الہی جو وحی کے ذریعے اللہ سے لی اور انہیں لوگوں کے لئے مقرر کیا پوری زندگی انسان کے لئے تمام انسانی زندگی کے لئے جو کچھ رسول اللہ نے بتایا وہ سنت رسول اللہ ہے اس عام معنی میں اس معنی کے مطابق شریعت مکمل سنت رسول اللہ ہے جو کچھ شریعت میں اللہ نے رسول اللہ کو بتایا وحی کے ذریعے پیغام نازل کیا رسول اللہ نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا یہ سب سنت رسول اللہ کہلاتا ہے اور اس سنت میں پوری حیات بشری کے لئے رہنمائی ہے سنت میں درجات آپ کی انفرادی زندگی کے لئے رسول اللہ کے بتائی ہوئے طریقے آپ کی ازدواجی زندگی کے لئے رسول اللہ کے بتائی ہوئے طریقے آپ کی سماجی زندگی کے لئے رسول اللہ کے بتائی ہوئے طریقے آپ کے سیاسی زندگی کے لیے رسول اللہ کے بتائی ہوئے طریقے اور راستے جن پر آپ نے چلنا ہے یہ سب سنت رسول اللہ ہیں سنت رسول فقط مسواق کرنے کے اندر منحصر نہیں ہے کہ مسواق کرنا سنت رسول ہے داڑی رکھنا سنت رسول ہے نہ عزیز من حیات انسانی کے الہی طریقے سب سنت رسول اللہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا اور رسول اللہ نے ابلاغ کیا رسول اللہ نے ابلاغ کر کے لوگوں تک پہنچایا اور عوصیاء رسول اللہ نے آئمہ اتحار نے آئمہ معصومین علیہ السلام نے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے طریقوں کا پرچار کیا تبلیغ کی یہ سب سنت رسول اللہ ہے پوری حیات انسانی کے لیے کوئی زندگی کا ایسا حصہ نہیں جس کے لیے قانون اللہ نے نہ بنایا ہو اور رسول اللہ نے اسے تبلیغ نہ کیا ہو اور عوصیاء رسول نے اسے پہنچایا نہ ہو پس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سنت وہ اصول ضابطے و قوانین ہیں جو رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں جو رسول اللہ کے عوصیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں جو اللہ کے قوانین ہیں دراصل لیکن رسول اللہ نے ان کو ہم تک بیان کیا ہے یہ سنت ہے بدعت اس پہ زیادہ توجہ رکھنی ہے آپ نے بدعت بھی معنوس مفہوم ہے چونکہ اس وقت سب سے زیادہ شیعہ متہم ہیں کہ یہ بدعت کے مرتقب ہوتے ہیں دعا کر لیں تو کہتے ہیں بدعت ہے قبر پہ چلے جائیں بدعت ہے توصل کریں بدعت ہے یا رسول اللہ کہیں بدعت ہے سلام و درود پڑھیں بدعت ہے ماتم سینہ زنی کریں بدعت ہے امتہم ہیں جواباً جواب دیتے رہتے ہیں بدعت کا جواب کہ ہم بدعت نہیں کر رہے اور ثابت کرتے ہیں لیکن وہ جو ثابت کرتے ہیں اس سے ان کو اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً بدعت ہے ایک مومن بتا رہے تھے کہ ہم مجلس ہو رہی تھی ازا کی اور ہم چاہتے ہیں یہ میں بھی بارہاً ارز کرتا ہوں اور ہر مجلس میں یاد آجائے تو تقرار کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو ان مجالس کے اندر لائیں آپ دعوت کو عام کریں اپنی دعوت کو اور مجالس کا ماحول ایسا بنائیں کہ تمام مسلمین اس میں شریک ہو سکیں کسی مشکل اور دشواری کے بغیر کسی ٹینشن کے بغیر مجالس کا ماحول ایسا ہونا چاہیے چونکہ یہ مجالس سب کے لیے ہیں یوں نہیں کہ فقط ان مجالس کو رسومات کے اندر منحصر کر دیں اور وہ رسومات فقط شیعہ ہی انجام دے باقی اس سے کوئی تعلق نہ ہو یا ممبروں پر ایسی گفتگو کی جائے غیر ذمہ دارانہ جس سے دوسرے مسلمین ان مجالس سے دور چلے جائیں بیزار ہو جائیں لا تعلق ہو جائیں عزیز امن مجالس کے علاوہ آپ کے پاس تشیعہ کی حقانیت اور راہ اہل بیت بتانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جب کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس ذریعے میں مجالس میں تو پھر بلونہ ان مخاطبین کو جو آ کر سنیں پیغام کو سنیں ایک مومن وہ یہ جذبہ رکھتے تھے کہ ہم دوسرے برادرانے اسلامی کو اہل سنت کو بالخصوص ہم لائیں مجالس کے اندر اور انہیں سنائیں وہ کہتے تھے دفتر کے کلیگز تھے ہمارے اور ہم نے انہیں کہا جی محرم آ گیا ہے اور آپ لوگ مجالس میں نہیں آتے آپ کا بھی تو تعلق ہے اہل بیت سے امام حسین سے انہوں نے کہا بلکل ہے یقیناً ہے جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے تو پھر کہا کہ آپ آتے کیوں نہیں مجالس میں کہا ٹھیک ہے آپ آ جاتے ہیں آپ بتاؤ کہاں جائیں لے کے آگئے ان کو وہ خود وہ مومن بتا رہے تھے جو لے کر آئے تھے یہ انہوں نے خود بتا ایک دفعہ نہیں بارہاں لوگوں نے بتایا میں ایک ماجرہ ان میں سے مثال کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ خود آپ کے ساتھ بھی یہ تفاق رونما ہوا ہوگا مجلس میں تشریف فرما لوگوں کو نہیں تھا وہ خطیب صاحب جو زاکر صاحب پڑھ رہے تھے مجلس وہ پورے جذبے میں جوش میں تھے اور جو مضمون ان کو آتا ہے وہی مضمون انہوں نے شروع کیا ہوا تھا اور وہ دلازاری والا مضمون تھا اور بہت ہی جو پرجوش طریقے سے خیال نہیں رکھ رہے تھے مقدسات کا دوسرے مذاہب کے مقدسات کا اور بے باک زبان سے گفتگو کر رہے تھے کہا میں خود لے کے شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں یہاں کہاں لے آیا ان کو یہ تو بہت غیر ذمہ دارا نا گفتگو ہو رہی ہے کہا اسی مجلس کے درمیان چند منٹ وہ بیٹھے اور انہوں نے جب متوجہ ہوئے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو کہا میرے کندے پہ آت رکھ کے تو اٹھ کے وہ برادران جو تھے ساتھ لایا تھا وہ اٹھ کے چلے گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں شک تھا تیرے کافر تمہارے کافر ہونے میں آج یقین ہو گیا ہے کہ کافر ہوں کہ اس طرح کی گفتگو تو مسلمان نہیں کرتا اور حقیقت ہے بعض اوقات ان ممروں کے اوپر اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے کہ کافر بھی نہیں کرتا ایسی گفتگو انبیاء کی توہین فضائل اہل بیعت کے لیے نبیوں کی توہین مثلاً یہ فضیلت اہل بیعت کے لیے کہ اہل بیعت کا گھڑا نوز باللہ نبیوں سے افضل ہے یہ کیا فضیلت ہے اہل بیعت کی زہرہ جو سنے گا اتنی غیر ذمہ دارانہ جب نبیوں کی توہین کریں گے انبیاء معصوم ہیں ملائکہ معصوم ہیں ایمہ ہدا ایمہ اطہار کی طرح نبی معصوم ہیں تمام انبیاء درجہ عصمت کی اوپر فائز ہیں نبی کی توہین کفر ہے شرک ہے کسی بھی نبی کی توہین سابقہ انبیاء کے ان پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے جب تک سابقہ نبیوں پر کوئی ایمان نہ لائے مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن کا سریف فرمانا ہے ایمان لانے کے لیے آپ کو کن چیزوں پر ایمان لانے اللہ پر قیامت پر رسول اللہ کی نبوت پر اور نبیوں کی نبوت پر اور آسمانی کتابوں پر اور ملائکہ پر یہ ایمان لاؤ کے تو مسلمان ہوں گے آپ ان میں سے اگر کوئی ملائکہ کی توہین کرتا ہے یہ خود بجائے خود دین سے باہر ہو جاتا ہے نبیوں کی توہین کر کے یہ بہت غیر ذمہ دارانا بات ہے ہم متاہم ہیں بہت ساری چیزوں سے وہ جاہل جنہوں نے تشیعوں کے خلاف پرابگنڈا کیا ہے دشمن متعصب انہوں نے غلط بیانی کی ہے لیکن بعض اوقات ان کے ان تحمتوں کا ثبوت باس جہلہ اسی ممبر پر آ کر بیٹھ کر دے دیتے ہیں ان مجالس کا ماحول عالمانہ ہو ان مجالس کا ماحول محذبانہ ہو ان مجالس کا ماحول شایانِ شاہنِ اہلِ بیت ہو نورانی ہو پاک ہو جب پاکیزہ ہستیوں کی مجلس ہے تو مجلس بھی پاک ہونی چاہیے مجلس کے اندر کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور حرکت نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ تحمتِ بدعت رفع کرنے کے لیے ہم کسی کو لائیں دعوت دیں اور وہ یقین کر جائے کہ پہلے شک تھا بدعتی ہو اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ بدعتی ہو بعض وقت جواب ایسے دیتے ہیں بدعتوں کا ثابت کرنے کے لیے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ خب یہ بدعتی ہیں بدعت کہتے کس کو ہیں اب توجہ کریں کہ شیعہ بدعتی ہے یا شیعہ بدعت کو ختم کرنے کے لیے قیام کرنے والے کا نام ہے شیعہ ازادارِ حسین ہے پیروکارِ حسین ہے حسین ابن علی نے شہادت دی خاندان پیش کیا کس کے لیے پیش کیا بدعت کے خاتمے کے لیے پیش کیا کسی نے دنیا میں آج تک بدعت کا مقابلہ ایسے نہیں کیا جیسے حسین ابن علی نے کیا اہلِ بسرہ کو فرما رہے ہیں کہ آؤ میں سنت زندہ کرنے اور بدعت ختم کرنے جا رہا ہوں نہیں آئے بدعت قرآنِ کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے میں اس کا لفظی معنی عرض کرتا ہوں قرآنی معنی بھی عرض کرتا ہوں اور سید الشہدہ نے جس جو مرادلی ہے اس حدیث میں اور اس نورانی خط میں میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بدعت بے ڈال عین بدعا عربی مادہ بدعا کہتے ہیں ایسا کام ایسی شئی بنانا ابدا بد کرنا ابدا کرنا ایسی شئی بنانا جو اس سے پہلے بنی ہوئی نہ ہو اس کے بنانے میں کوئی ڈیزائن نقشہ مد نظر نہ ہو اس کے بنانے کے لیے کوئی موجود میٹیریل استعمال نہ کیا گیا ہو بلکل ہر حوالے سے نئی چیز یہ نہ ہو کہ سکریپ کو توڑ کر اس سے کچھ بنا لیا گیا ہو یا مادنیات نکال کر مٹی سے لوہہ نکال کر اس سے کوئی چیز بنا لی گیا ہو یا مٹی سے اینٹ بنا لی گیا ہو یہ بنانا سنت کہلاتا ہے سن ہے ابدا و بدع کہ اللہ کے اللہ بدی اور سماوات یعنی خدا وہ خالق ہے بنانے والی ذات ہے سانے ہے جس نے اس جہان کو بنایا ہے بلکل نیا بنایا ہے بغیر کسی کی تقلید کے کسی کو دیکھ کے نہیں بنایا کوئی موڈل سامنے رکھ کے نہیں بنایا ڈیزائن کہیں سے اتار کے نہیں بنایا کوپی کر کے نہیں بنایا اور کسی میٹیریل سے بھی نہیں بنایا یوں نہیں کہ پہلے مادہ تھا اس مادے سے اللہ نے سب کچھ بنایا جس طرح مادیت کے قائلین اس قائنات کی تفسیر کرتے ہیں کہ مادہ تھا اب یا خود مادے کے اندر بننے کی صلاحیت ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بنتا ہی جا رہا ہے اور انسان بن گیا بنتے انسان بن گیا یہ مادیین کے خیالات ہیں مفروضے ہیں اور تخیلات یا کہیں بے اقلی ان کی کہ مادہ بنتے بنتے خود ہی اتنا شعور کی آلہ منزل تک پہنچ گیا یہ قائنات بن گئی اس کے مختلف حصے بن گئے اور اس میں جان آگئی حیات آگئی وہ حیات ساری زمین پر اور دیگر قرات پر پھیل گئی اور اس کی حفاظت کا نظام آگیا منظومہ شمسی بن گیا ان کے درمیان یہ خود مادے کے تغیرات اور مادے کی تبدیلیوں سے کرتے کرتے دیرے دیرے خود ہی آٹومیٹک طور پر یہ ہوتا گیا بنایا کسی نے نہیں یہ ہماکت ہے یہ دیوانگی ہے یہ اول فول ہے اس کو کوئی بھی سلیم الفطرت اور سلیم ذہن والا قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور پھر کرتے کرتے یہی مادہ یہ پانی بنا پانی سے جرسومہ بنا وہ جرسومہ خوشکی پہ آگیا پھر اس سے آگے بنتے بنتے مکھی بنا پھر مچھر بنا پھر مینڈک بنا پھر چھپکلی بنا پھر اس سے آگے نیولا بنا پھر گوہ بنا پھر سامپ بنا پھر کرتے کرتے اس کی دم نکلائیں اس کی ٹانگیں نکلائیں اس کی آنکھیں نکلائیں اور اسی طرح بنتے بنتے بندر بنا اور بندر سے انسان بنا یہ سائنس ہے اس احماقت کا نام سائنس رکھا ٹیچر کلاس میں بتا رہا تھا لوگوں کو کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے خدا نے انسان کو بنایا ہے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے بچے نے کہا ہمارے اببہ تو کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں تو ٹیچر نے کہا کہ ہمیں آپ کے گریلو معاملات میں کوئی دخالت نہیں بنے ہوں گیا پاکیوں ہمیں تو اللہ نے بنایا کتنی اہمکانہ بات ہے کہ مادہ خود ہی خود بدلتے بدلتے یہ سب کچھ بن گیا انسان حیران ہوتا ہے جیسے کل اشارہ کیا تھا حیران ہوتا اس بے وکوفی کے اوپر کہ جو تعلیمی آفتہ ذہن کے اوپر کبھی کبھی آجاتی ہے پڑھا لکھے کے اندر ہماکت آجاتی اللہ کی ذات خالق کائنات ہیں خدا نے پوری کائنات کو بنایا لیکن نظام خلقت کے ساتھ بنایا مادے سے بنایا مادے کو پیدا کیا پھر مادے سے کائنات بنائی اللہ نے بنائی بے شعور مادے میں شعور پیدا نہیں ہوتا جب تک کسی ذات علیم کے قدرت خلقت کے نظام میں مادا نہ آجائے اس ذات نے بنایا اللہ نے مٹی سے انسان بنایا اس کا نام خلقت ہے کسی شئے سے شئے بنانا اس کو خلقت کہتے ہیں خلق ایک مادی چیز سے جسم سے دوسری شئے بنانا مٹی سے پودا بنا دینا مٹی سے حیوان بنا دینا مٹی سے انسان بنا دینا جیسے قرآن نے فرمایا ہے یہ خلق ہے یہ خلقت ہے لیکن مٹی بھی استعمال نہ ہو ہوا بھی استعمال کوپی کیے بغیر کوئی مادل مد نظر رکھے بغیر کسی کی تقلید کیے بغیر فقط علم کے نتیجے میں علم الہی سے کسی شئے کا بن جانا اس کو لغت قرآن میں بد و ابدا کہتے ہیں کہ اللہ بدی و سماوات ہے خدا نے یہ کائنات کوئی مادل دیکھ کر نہیں بنائی نئی بنائی ہے بالکل ہر پہلو سے نہیں ہے کوئی چیز اس کی سابقہ نہیں رکھتی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کائنات بننے سے پہلے کوئی جوز اس کا کوئی میٹیریل اس کا کوئی نقشہ اس کا ڈیزائن اس کا مادل اس کا کسی بھی پہلو سے کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو پہلے سے موجود کسی سے لی گئی ہو اس طرح ہر پہلو سے نئی چیز بنانا یہ بد ہے خب انسان بھی یہ کام کرتا ہے تھوڑی سی چشم پوشی کے ساتھ انسان بھی نئی چیز بناتا ہے اور بنائی ہیں اتفاقا خوبصورت بنائی ہیں اچھی بنائی ہیں سنت لگائی خوبصورت چیز بنائی ہیں وسائل زندگی بنائی ہیں وسائل سفر بنائی ہیں سب پہلے نہیں تھے ابدا ہیں انسان کی لیکن تھوڑی چشم پوشی کرنی پڑتی ہے معنی ابدا میں اور وہ یہ کہ انسان نے جو کچھ بنایا ہے اس کا material بھی اسی خدا کی کائنات سے لیا ہے اس کا نقشہ بھی یہی سے لیا ہے اس کا model بھی یہی سے لیا ہے اور پھر بنایا ہے لیکن نئی چیزیں بنائی ہیں نئی اس معنی میں کہ پہلے نہیں تھی جہاز نہیں تھے انسان نے بنائی ہیں موٹر انجن نہیں تھے انسان نے بنائی بجلی پہ چلنے والی چیزیں نہیں تھی انسان نے بنائی ہیں الیکٹرانک چیزیں نہیں تھی یہ سب انسان نے بنائی ہیں یہ انسان کی ابدا ہے لیکن ہر پہلو سے نئی نہیں ہیں چونکہ انسان نے کچھ چیزوں کو لے کر ان سے ان کو بنایا ہے اور واقعا موجزہ دکھایا ہے انسان نے حیرت انگیس چیزیں بنائی ہیں یہ انسانیت کی ارتقا کی ایک دلیل ہے سنت کے اندر کہ انسانی سنت نے اتنی ترقی کر لی ہے انسان نے کی ہو نہ کی ہو لیکن اس کی سنت نے اس کی ابدا نے اتنی ترقی کر لی ہے بنائیں نئی چیزیں یا نہ بنائیں نئی چیز بنانے کو کہتے ہیں بدعت جو پہلے نہیں ہیں لیکن اگر خالی زمین پر گھر بنا لیا یہ ابدا ہے تو کیا بدعت تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہیں تو آپ تو بنا رہے ہو کالونیوں پر کالونیاں بنا رہے ہو نئے گھر بنا رہے ہو نئی کالونیاں نئی رہشیں بنا رہے ہو دور سے فتوے بھی دے رہے ہو نسل اپنے زمانے کے مطابق وسائل بنائے وسائل زندگی بنائے وسائل سفر بنائے وسائل مواصلات بنائے جیسا کہ ہو رہا ہے ہر نسل اپنے زمانے کے مطابق اپنی ضروریات بنائے انسان کے اندر اللہ نے خلاقیت اسی لئے رکھی ہے بنانے کی صلاحیت اسی لئے رکھی ہے کہ کوئی نسل بنائے اور دوسری آکے اس کی ٹھیکریوں میں زندگی بسر کرے یہ نہ ہو ان کی ٹھیکریوں صرف احسار قدیمہ کے لئے کھو دو ان سے پیو نہیں ان میں کھو نہیں اپنے زمانے کے مطابق بناو اپنی اشیاء اپنے زمانے کے مطابق زندگی اپنے زمانے کے مطابق ہر بناو دفاعی وسائل بناو دفاعی اتھیار بناو جنگی ساز و سامان بناو چونکہ دشمن ہیں مختلف ممالک آپ کے دشمن ہیں دوسری قوم ہیں ان سے مقابلے کے لئے آپ نئی چیزیں بناو بنائی انسان نے میزائل بنائے بم بنائے دفاعی ساز و سامان بنایا اسلح و باروت بنایا سب کچھ بدت ہے ہر کارخانہ جو کوئی نئی چیز بناتا ہے بدت کر رہا بھلے بنی چیزیں بنا رہے ہیں گاڑیاں جاپان نے بنائی بدت تھی ان سے پاکستان نے لے لی یہ بدت نہیں ہے یہ تقلید ہے بدت نئی نئے سرے سے بنانا صفر سے بنانا بالکل زیرو والی حالت سے کسی چیز کو بنانا بدت ہے وہ بہت سری چیزیں چائنہ تقلید کر رہا ہے چائنہ میں بدت نہیں باقی دنیا میں بدت ہوئی ہے چائنہ نے نئی چیزیں بنائی اس سے پہلے بدت کا لفظ سنا ہوا تھا برا لیکن آپ استعمال ہو رہا ہے دین کے علاوہ باقی میدان کے اندر بدت اچھی ہے نئی چیز بنانا خوب ہے بناو آپ اور اتفاقا مسلمان اس معنی میں بدت ہونے چاہیے نئی چیزیں مسلمان بنائیں مسلمان ممالک بنائیں مسلمان جوان بنائیں یہ ٹیلنٹ سارا جو لے جاتے ہیں نیچرل سائنسز میں کچھ بناو بھی آپ تقلید ہی کرتے رہوگے جو دوسروں نے بنایا وہی آپ بنا رہے اپنے ملک ملا کر یا انہی کے ممالک میں جا کر بنا رہے ہیں یہ تقلید ہے یہ نہیں ہے بدت اس کے اندر کوئی ہنر نہیں جو انہوں نے بنایا اب ہم بھی اس کی کاپی کرنا شروع کر دیں جب دین کے میدان میں آتے ہیں اس معنی میں ارز کیا کہ بدت ہونے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بدت ہونے لازم وشاید عبادت ہے شاید یقین عبادت ہے وہ خلاق ذہن جو انسانوں کے لیے میڈیکل کا سامان بنا رہے ہیں اپریشن کے لیے کتنی بیماریاں پیچیدہ اور کتنی آسانی سے ان کا علاج ہو رہا ہے حیرت انگیز حد تک حیرت ناک حد تک وہ بیماریاں ان کی پیچان ہی نہیں ہوتی تھی اور لوگ مر جاتے تھے اور کہتے تھے جن ہو گیا ہے آج طب کی ترقی سے اور اس سائنس کی ترقی سے نئی چیزیں انہوں نے کشف کی ان کے ذریعے سے بیماری ڈھونڈتے ہیں ہی ہے اگر آپ نئے ساز اور سامان نہیں بنائیں گے نئی چیزیں نہیں بنائیں گے نئے اسپیٹل نہیں بنائیں گے نئے طبی ضروریات نہیں بنائیں گے تو یہ تو لوگوں کو یہ ڈھنگی مار دے گا سب کو مچھر مار دے گا سب کو جراسیم مار دیں گے سب کو بدتی اس معنی آش کے لیے تجربی علوم وطبیعی علوم پڑھتے ہیں عزیزان صرف ان علوم کے اندر روٹی نہ ہو ان علوم میں خلاقیت بھی دیکھاؤ سائنٹسٹ بنو اگر آپ کے قسمت میں آ گئے ہیں یہ علوم تو کچھ کر کے دیکھاؤ دنیا میں کچھ کر کے دیکھاؤ اپنی خلاقیت میں کچھ بنا کے دیکھاؤ پوری بشریت کے لیے تاریخ کے لیے بناو دوسروں نے ٹائر بنائے ہم نے پنچر لگانا سیکھا ہے یہ ٹیلنٹ ہے نیچرل سائنسز فیزکس پڑی ہے پنچر لگانے کے لیے دوسروں نے موبائل بنایا ہم نے چورانا سیکھا ہے کہ موبائل چوراتے کیسے ہیں انہوں نے انٹرنیٹ بنایا ہم نے اس کو ہیک کرنا سیکھا یہ تو خلاقیت نہیں ہے بنو نئی چیز بنو ابدا کرو بدی بنو آپ بھی لیکن ایک شعبہ اور ہے جس کا نام ہے دین ہدایت کا شعبہ سائنس کا شعبہ علوم کا شعبہ زندگی کا شعبہ ایک سعادت کا شعبہ یعنی خوشحال زندگی جس زندگی گزارنے کے لئے وسائل ہوں اس شعبہ میں بدت آزاد بلکہ مستحسن ہے نئی خلاقیت دکھاؤ اور بنو سعادت کے شعبے میں لیکن ہدایت کے شعبے میں یہ انسان کا قلم رو نہیں رکھا گیا دین اللہ نے بنایا ہے دین بنانے کا حق فقط اللہ کو ہے اللہ نے دین بنانے کا حق نہیں دیا عیسیٰ کو موجزہ دیا مرد زندہ کر دو لا علاج کو شفا دے دو لیکن عیسیٰ ایک چھوٹی سی چیز بھی دین کے نام پہ نہیں بنا سکتے آپ مرد زندہ کر دو ایک رکعت نماز معاف نہیں کر سکتے ایک رکعت اضافہ نہیں کر سکتے ایک واجب کی کمی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ہدایت ہے یہ خوش علی نہیں زندگی کی کہ اگر غلطی بھی ہو گئی تو پھر امکان ہے کہ اس کو ٹھیک کر لیں گے سعادت میں سنت میں غلطی ہو جائے نقصان اتنا نہیں ہوتا تباہی ہے دنیا اور آخرت کی تباہی ہے ایک جملہ جو میں نے اکثر مجالس میں کہا ہے اور بعض نے سنا ہوا ہے وہ جملہ یہاں ہدایت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے میں تقرار کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے خود اللہ نے بنایا ہے انسان کو اللہ نے انسان نہیں بنایا ہر چیز کو اللہ نے جو بنا نا تھا درخت کو اللہ نے درخت بنا دیا حیوان کو حیوان بنا دیا فرشتے کو فرشتہ بنا دیا آسمان کو آسمان بنا دیا سورج کو سورج بنا دیا زمین کو زمین بنا دیا جس کو جو بنانا تھا جو سے بننا تھا وہ بنایا انسان بننے کے قابل بنایا ہے اور انسان کو انسان بننے کے لیے بنایا ہے کہ انسان انسان خود بنے گا فریم اللہ نے بنا دیا خمیر اللہ نے بنا دیا پیسٹ اللہ نے بنا دیا اور پھر ہدایت دے دی کہ ہدایت سے اس نے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانا ہے ہم بن کر نہیں آئے زمین پر بننے کے لیے آئے ہیں انسان بننے کے لیے آئے ہیں یہ نکتہ ہمیشہ ذہن میں رہے آپ کے ہم بننے کے لیے آئے ہیں بنے ہوئے نہیں آئے ہمیں کوئی بنائے گا نہیں ہر ایک اپنے آپ کو بنا رہا ہے جس طرح اللہ ماہ اقبال نے خودی کے فلسفہ کے اندر رکھا کہ ہر ایک اپنے آپ کو بنا رہا ہے صرف یہ دیکھو کس سے بنا رہے ہو ہر ایک آدمی بنا رہا ہے کوئی اپنے آپ کو رسومات سے بنا رہا ہے کوئی خرافات سے بنا رہا ہے کوئی شہوات سے بنا رہا ہے کوئی خواہشات سے بنا رہا ہے کوئی حوث سے بنا رہا ہے کوئی لذت سے بنا رہا ہے کوئی کھیل اقود سے بنا رہا ہے کوئی لہو لاب سے بنا رہا ہے کوئی سرگرمیوں سے بنا رہا ہے کوئی حوث سے بنا رہا ہے اور کوئی اپنے آپ کو اللہ کے دیئے ہوئے مواد سے بنا رہا ہے انسان بننے کا الہی مواد اس کا نام ہے ہدایت اس کا نام ہے دین وہی جس کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے جس کے لئے اللہ نے معلم ہتارے نبی بہجے اور عائمہ ہدا مقرر فرمائے یہ ہیں معلم انسان ساز یہ اصل کام ہے انسان کا ہدایت اللہ کی دنب سے دین اللہ کی طرف سے ہے دین کے شعبے میں بدعت ممنوع ہے دین یعنی آپ نئے سرے سے کوئی چیز بناو اور اس کو دین بنا لو دین کے طور پر دین کے نام پر بنانا یہ ممنوع ہے دین اللہ نے بنا دیا جو اللہ نے بنایا رسول اللہ نے ابلاغ فرما دیا آئمہ نے پہنچا دیا علماء نے ذکر کر دیا دین کے اندر ذرا برابر کسی چیز کو ہلانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے اگر دین کے اندر کچھ بنایا آپ نے دین کے نام پر آپ نے کچھ بنایا جو دین میں نہیں ہے یہ بدعت ہے یہ ممنوع ہے یہ ناجائز ہے یہ تباہی کا باعث ہے دین کے اندر کچھ بھی نہیں بنانا بھلے قائنات میں بناو زمین میں بناو سنت میں بناو کھیتوں میں بناو فیکٹریوں میں بناو کارخانوں میں بناو لیبارٹیوں میں بناو ہر جگہ جو بنا سکتے ہو بناو لیکن اس کی بھی شارت ہے کہ مفید ہو لاو نہ بناو فساد کی کوئی چیز نہ بنانا وہاں بھی پابندی ہے لیکن جو مفید ہے سعادت کے لیے ہر چیز بناو فری ہنڈ دیا اللہ نے آپ کو سعادت بشر کے لیے نوے انسان کے لیے جو بنا سکتے ہو بناو جتنے بدتی ہو سکتے ہو بنو اور جتنے بڑے بدتی ہوگے اتنے زیادہ خدا کے نزدیک ہوں گے آپ اگر سعادت انسان کے لیے کر رہے ہو اور اگر دین میں آ کر بہت اچھی چیز بنایا آپ نے اپنی طرف سے چونکہ بعض بڑے دین کے خیرخواہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے خیرخواہ ہوتے ہیں اور انہیں شوق ہوتا ہے کہ یہ کمی ہے دین میں میں یہ بنا کے دین میں چیز ڈال دوں اور اسے لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگ بڑے دیندار بن جائیں اس کی اجازت نہیں ہے دین میں ذرا برابر آپ کہیں کہ مثلا پانچ نمازیں واجب ہیں خب نماز جیسی عظیم چیز خب یہ چھے دفعہ واجب ہونے چاہیے چھے ٹائم ہونے چاہیے پانچ کے بجائے چھے ٹائم ہونے چاہیے چونکہ نماز ہے نماز اضافہ کی ہے نہیں کر سکتے نماز میں ایک رکت بڑھا دیں نہیں کر سکتے ایک رکت کم کر دیں نہیں کر سکتے ٹائم بدل دوں نہیں کر سکتے ہدایت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے سعادت کا میدان تمہیں سونپ دیا ہے اس لئے اللہ نے ٹریکٹر بنا کر آسمان سے نہیں اتارے آپ کے لئے رکھ دیئے خود بنو جہاز خود بنو موٹسیکل خود بنو اپنا ساز و سامان گھر کا خود بناو وہ اللہ نے نہیں بنایا نہ کوئی مستری خدا نے بھیجا نہ کوئی کارپینٹر اللہ نے بھیجا نہ کوئی انجینئر اللہ نے بھیجا نہ کوئی ڈاکٹر اللہ نے بھیجا کیوں نہیں بھیجا اس کے بجائے انسان کو خلاقیت دے دی کہ خود جو زمین میں جا کر اپنی ذہنی خلاقیت سے فائدہ اٹھا کر یہ سب کچھ بنو اور بنو لیکن ہدایت کو ہاتھ نہیں لگا خبردار سعادت تمہارا میدان ہے ہدایت تمہارا میدان نہیں ہے ہدایت اللہ نے بنانی ہے رسول نے تبلیغ کرنی ہے امام نے نافذ کرنی ہے علماء نے اس کی حفاظت کرنی ہے بنانے کا حق نہیں ہے اگر یہاں پر ذرا برابر چیز ایک نکتہ بھی بنا دیا جرم ہے جرم اور غیر معمولی جرم ہے ہدایت کے میدان میں کچھ بھی نہیں کرنا نہ کم کرنا نہ زیادہ یہ بدت ہے اور ممنوع اور حرام بدت کا خطرہ موجود تھا اللہ کے پاس بھی خطرہ بدت ہے رسول اللہ کو بھی معلوم تھا خطرہ بدت انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا مسلمان کو مومن کو متدین کو بتتدیوں سے زیادہ خطرہ ہے چونکہ جب ہدایت کا نظام ہی خراب ہو جائے اس خراب نظام میں جو انسان بنے گا وہ بھی خراب ہو جائے ہدایت کی اگر فیکٹی خراب ہو گئی ہدایت کا کارخانہ اگر خراب ہو گیا ہدایت کا منشور اگر بگڑ گیا ہدایت میں اگر بشر نے آ کر مداخلت شروع کر دی ناقابل تلافی نقصان ہوگا کیوں پھر اس سے انسان نہیں نکلیں گے وحشی درندے نکلیں گے اگر ہدایت ہدایت رہے اور اس کو انسان اپنا لے ہر انسان خدا کا ولی بنے گا لیکن اگر ہدایت کے نظام کو چھوڑ دیا ہدایت کے نظام کو چھیڑ دیا اور اس میں جو انسان پلے گا وہ یزید بنے گا وہ لئین بنے گا وہ ہیوان بنے گا وہ درندہ بنے گا وہ وحشی بنے گا وہ دہشتگرد بنے گا اگر ہدایت کو چھیڑ دیا آپ دیکھیں بدتوں کے فرزند آج کیا کر رہے ہیں جنہوں نے دین میں مداخلت کیا کر جنہوں نے سعادت کے میدان کو آ کر چھیڑا انہوں نے بشریت کی کتنی خدمت کی اور جنہوں نے ہدایت کے میدان میں آ کر مداخلت کی انہوں نے بشریت پہ کتنا جرم کیا دونوں طبقے آپ کے سامنے ہیں سعادت کا میدان دیا گیا مسلمان نہیں بھی تھے لیکن خدا کی دیوی صلاحیت کو درست رحمے جس کے لئے دی گئی تھی اسی میں خلاقیت دکھائی اور اتنا سعادت میں مشغول ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا اللہ یاد نہیں اس کو لیکن یو بھی نہیں کہ بشر کے اوپر کوئی ظلم اور جنایت کر گیا سعادت کے میدان میں کوئی اچھا قدم اٹھا کے گیا اور روز بروڑ اٹھا رہے اور زمین بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے ان ہی سے انسانیت کو سعادت کے یعنی خوشحال زندگی کے وسائل ان ہی کے ہاتھوں سے میسر ہیں ہدایت کے میدان ممنوع رکھا گیا تھا خبردار ہدایت کے میدان میں قدم نہ رکھنا چھیڑنا نہیں رد و بدل نہیں کرنا اوپر کوئی تلافی نہیں کر سکتا بدت گھڑنا دین کے اندر ممنوع کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ دین کے اندر عبادت گھڑ سکتے ہو نہ دین کے اندر سیاست گھڑ سکتے ہو نہ دین کے اندر تجارت گھڑ سکتے ہو نہ دین کے اندر موضوع گھڑ سکتے ہو نہ دین کے اندر حکم گھڑ سکتے ہو نہ دین کے اندر کوئی شرط گھڑ سکتے ہو نہ دین کے اندر کوئی جز گھڑ سکتے ہو یہ حق نہیں بنتا تمہیں جو کچھ بنانا ہے اللہ نے بنانا ہے اور اللہ نے بنا کے کامل کر کے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا کیوں کہ حرام الال تو پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں جائز و ناجائز تو پہلے بتا دیا تھا تمہیں کھانے پینے کے مسائل پہلے بتا دیئے تھے تمہیں ازدواج و طلاق کے مسائل پہلے بنا دیا تھے تمہیں جنگ و سل کے مسائل پہلے بیان کر دیئے تھے بس آخری رکن دین کا رہتا تھا جس میں تمہاری مداخلت ممکن تھی اور وہ تھا نظام سیاست و حکومت اور وہ بھی میں نے بنا دیا ولایت اور ولایت بنا کر دین کو مکمل کر کے تمہاری مداخلت کا ہر شعبہ بند کر دیا میں نے اليوم اکملت لکم دین اکم یہ دین کامل مکمل مداخلت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اب توجہ فرمائیں بدت شروع کہاں سے ہوئی بدت کا آغاز کہاں سے ہوا یہ نہیں تھا کہ لکڑی کی مسواک کی جگہ پلاسٹک کی مسواک آجائے تو بدت ہے باز ہے نا جب میں لکڑی کی مسواک ڈالے ہوتے ہیں کیوں چونکہ سنت رسول اللہ یہ ہے تو یہ جو پلاسٹک کی مسواک ہے اور پیسٹ ہے بنے ہوئے ان سے مسواک نہیں ہوتی کیوں کہ یہ بدت ہے درخت کی ٹہنی وہ سنت ہے اور پلاسٹک کی مسواک بدت ہے ادھر اتنا خیال رکھتا ہے کہ مسواک وہی ہو جو رسول اللہ نے استعمال کی اور وہ درخت کی ٹہنی توڑ کر مسواک بنائی درخت بھی وہی ہو لہذا مسواک لینے مکہ جلا جاتا ہے وہاں سے مسواک لائے تاکہ سنت نہ تارک ہو سکے تم مسواک کا اتنا خیال رکھتا ہے لیکن ولایت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے بھول گیا کہ علی نے اللہ نے علی کو تیرا حاکم بنایا نظام تیرا ولایت بنایا تو پادشاہت کہاں سے لے کے آ گیا تو عمریت کہاں سے لے کر آ گیا تو جمہوریت کہاں سے لے کر آ گیا سیدو شہدانی دیکھا لوگ بہت ساری بدتیں بھی کر رہے ہیں سنتیں بھی توڑ رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بدت اور سب سے بڑی سنت شکنی یہ نہیں کہ مسواک کیسی ہو رومال کیسا ہو ٹوپی کیسی ہو قرآن نے فرمایا ہے نیکیاں جب کرتے ہو تو نیکی کا میعار بھی پہلے سمجھو لَيْسَ الْبِرْ نیکی یہ نہیں ہے اَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق کو مو کر کے بیٹھنا یہ نیکی ہے مغرب کو مو کر کے بیٹھنا یہ نیکی ہے اس طرف دھیان دینا بریٹ کی ہے اس طرف رخ کرنا نیکی ہے اس انداز میں بیٹھنا نیکی ہے یہ نہیں ہے نیکیاں پھر قرآن خود بتاتا ہے نیکی کیا ہے بِرْ کیا ہے اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ یہ منگڑت نیکیاں بھی نہ بناو خود بازوں نے گاڑ لیں اپنے لیے کہ ہم زیادہ نیک بننا چاہتے ہیں اور وہ نیکی کیا ہے جیسے ہوتے نا باز سورما گھر میں قسم کھا لیتے ہیں کہ اب میں مثلا جب تک یہ کام نہیں کروں گا سر میں تیل نہیں ڈالوں گا تاڑی کو کنگی نہیں کروں گا نائی کے پاس بال نہیں کٹواؤں گا دانت کو مسواک نہیں کروں گا مردان کی ثابت کرنے کے لیے مو سے بدبو آ رہی ہے اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے میں نے مسواک نہیں کرنی جب تک اپنا انتقام نہ لے لوں وہ بس طرح کے ہیں ہارے علاقے میں مردانیت کا میجار مردانگی کا الگ ہوتا ہے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے قسم کھا لی کچھ لوگوں نے کہ ہم دروازوں سے اپنے گھروں میں نہیں آئیں گے ہم دیواریں پھلانکے وہ بھی پچھالی والی پچھوارے والی دیواریں پھلانکے گھروں میں آیا کریں گے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ نیک لوگ تھے کہا کہ یہ سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ گھر میں دروازے سے نہ آؤ بلکہ پچھوارے کی دیوار جیسے یہ بچے ہوتے ہیں نا رات دیر سے آتے ہیں گھر والی کنڈا لگا دیتے ہیں پھر پچھلی دیوار پھلانکر گھر میں آتے ہیں یہ بڑے نیک ہیں اس منطق کے مطابق انہوں نے قسم کھا لی قرآن نے فرمایا کہ یہ نہیں ہیں لئیس البر انتعت البیوتا کہ گھروں کے اندر آؤ دروازوں کو چھوڑ کر وراء الزہورِ حم پچھواروں سے گھروں میں اترنا اچھل کے آنا دیواریں پھلانگنا یہ نیکی نہیں ہے یہ نہیں ہے نیکی تمہارے لئے یہ منگڑت نیکی یا نہ بناو تم جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خود منگڑت آداب بنا لیتے ہیں اپنے لئے ہم نے یہ آداب اپنانے ہیں جیسے کوئی گھروں میں فوت ہو جائے کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو وہاں خود سے منگڑت آداب سوگواری فوت کی کے وقی علاقوں میں جائے وہاں عجیب و غریب طریقہ ہوتا ہے کسی علاقے میں جو فاتحہ کے لئے نہیں سنتے فاتحہ کہتے ہیں جی نہیں ہے فاتحہ مارے یہاں رائی جی نہیں ہے مرہوم کے لئے فاتحہ پڑھیں کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے ہاں رواج نہیں دین کے اندر بدتیں مت ڈالو دین میں اپنی نوعاوری نہ دکھاؤ دین کے اندر آپ ابدا مت کرو فقط پابند ہو جو دین میں ہے اس کی اتباہ کرو بدت نہ کرو اتباہ کرو نہ ابدا کرو شوق ہے ہمیں چونکہ سائنس پڑھ کے فزکس کیمسٹری پڑھ کے اور دیگر ٹکنالوجی پڑھ کے کوئی چیز بنانا اس میں پڑھنا بھی ساخت ہے بنانا بھی ساخت ہے آسان تنین چیز جس کے بنانے کے لئے کوئی علم ٹکنالوجی نہیں ہے انپاد جاہل بھی آسانی سے بنا لیتا ہے دین بناتا ہے دین گڑھتا ہے جاہل آسانی سے دین گڑھ لیتا ہے تھی ایک اور صاحب بھی وہاں مجلس پڑھ رہے تھے وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ تو جو مجلس پڑھتے ہو یہ تو بہت آسان مجلس ہے ایسی تو ہم ہزاروں پڑھ لیں گے لیکن ہم جو پڑھتے ہیں بڑی مشکل ہیں تو ہم نے کہا کیسے آپ کو ہماری آسان لگتی اپنی مشکل لگتی ہے کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہو کتاب ہی ساتھ لے آتے ہو ممبر پر کتاب سے پڑھ کے سنا دیتے ہو یا مثلا گھر میں لیبریری میں پڑھ کے آکے لوگوں کو جو پڑھا ہوا ہے سنا دیتے ہو تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو کہا ہم تو گھڑ کے سناتے ہیں پڑھتے تو نہیں گھڑتے ہیں پڑھا ہوا تو آسان ہے میں نے غور کیا کہ بات ٹھیک ہے اس کی پڑھنا سمجھنا پڑھ کے آکے سنا دو جو لکھا ہوا ہے لیکن جب یہ گھڑتا ہے بناتا ہے خود دین بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کو ہر شعبہ دین کا ابھی توجہ فرمائیں عزیزان یہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں ایک ادنا حقیر کم علم بے علم طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں جو دیکھا ہے جو مشہود ہے جس کا مشہدہ کیا ہے مکمل اللہ کے حقیقی دین کے مقابلے میں ایک مکمل بدلی دین بنا ہوا ہے ہر شعبے کے مقابلے میں مکمل دین بدلی بنا ہوا ہے عقائد بدلی بنے ہوئے ہیں اخلاق بدلی بنا ہوا ہے احکام بدلی احکام جو خود گھڑے گئے ہیں بنے ہوئے ہیں چند لوگوں کو احکام بتائے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا آپ نے بتا دیا ہم نے کہا بھی یہ جب سجدگاہ نہیں ہوتی آپ کے پاس تو یہ جو اتھیلی کے اوپر پشت پر آت کی پشت پر سجدہ کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے جہاں پر سجدگاہ نہیں ہے کاغذ نہیں ہے مٹی نہیں ہے لکڑی نہیں ہے پتر نہیں ہے جن چیزوں کے پر سجدہ کرنا تو وہاں پر اگر کپڑا ہے تو کپڑے پر کر دو سجدہ کہا یہ بات پہلی دفعہ سنیے کہ اتھیلی کی پشت پر سجدہ نہیں ہوتا وہ پورا عبادت پنی ہوئی ہے نظام بنا ہوا ہے ہر شعبے کے اندر بدت ہے ہر شعبے کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور حکم ہے پورا روزے کا فکح ہے پوری روزے کی منگھڑت وہ کیا ہے آزان ختم ہونے تک کھا سکتے ہو آپ کھاتے رہتے ہیں وہ معزن بھی لمبی آزان دیتا ہے اس دوران تین چار پر اٹھے کھائے جا سکتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کہ آزان ختم ہوگی تو روزہ بند کرنا ہے یہ کس نے بتایا کسی بڑے نے بتایا کسی نے بتایا بلاخر یہ شریعت کے پیغمبر بڑے بڑیاں منگھڑت شریعت بدتی شریعت کے پیغمبر موجود ہیں عزیزان بہت دکت کریں بہت دکت کریں بدت دین کا نقشہ بگاڑ دیتی ہے دین کا جب نقشہ بگڑے گا معاشرے کا نقشہ بگڑ جائے گا نظام کا نقشہ بگڑ جائے گا اور اس بگڑے ہوئے نظام سے جو انسان بنے گا بگڑا ہوا انسان ہوگا سید شہدہ فرماتے میں بدت مٹانے آیا ہوں نہ کہ مسواک ٹھیک کرنے آیا ہوں وہ بنیادی بدت ٹھیک کرنے آیا ہوں کہ اللہ کا نظام ولایت تو امامت ہٹا کر جاہلیت کا نظام انہوں نے نافذ کر دیا ہے یہ بدت ہے دین خدا کے اندر میں اس بدت کو سوار نہیں آیا ہوں اس بدت کے اندر ایسے بے حص بے شعور پیدا ہو رہے ہیں اس بدت کے اندر یہ نسلیں آتی جا رہی ہیں اور گزرتی جا رہی ہیں اور خوش ہیں کہ رسومات ہمیں بہشت میں پہنچا دیں گی آلہ درجے تک رسومات کی مدد سے بہشت کے آلہ ترین طبقے میں ہم ہوں کیوں یہ رسومات اللہ نے آپ کو بتائی ہیں یہ اپنے خود بنائی ہیں عید پر نماز نہیں پڑھتا سمیہ کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہشت خب یہ کیسی آج زندگی ہے ہماری دین مکمل بدل گیا بدلی دین ہمارے پاس ہے میں چند روایات آپ کو عرض کروں تاکہ سید و شہدہ کی حساسیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سید و شہدہ کیوں اتنے حساس ہیں ہم تو نہیں ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے بدت کی اوپر حساس وہ بدت ہے ٹھیک ہے جی اور بھی مثلا کسی کو یہ بدت ہے کہتے ہیں ہاں ہمارے محلے میں بدت ہیں آپ کو کیا پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں بدت کیا ہے کرنا مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کو دیکھنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بچارہ چور چور آتھ پونٹ ٹوٹے ہوئے پڑا ہوا ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں میں نے آج ایک اور ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اس کی حالت اس سے بہت زیادہ خراب تھی بھائی اس کے سرحانے آکے اس کے ساتھ ہمدردی کرو آپ اپنی معلومات کیوں دیتے ہیں اس کو مریض کے عیادت کے لیے جاتے ہیں اس کو چھینک آئیے کہا میں دیکھا اس کا رنگ اڑا ہوا ہے ابھی کل ہمارے محلے میں تین آدمی اسی بیماری سے فوت ہو گئے یہ عیادت کر رہا ہے اپنی خود نمائی نہ کرو خود کو نہ پیچ میں پیش کرو مثلا کوئی آدمی کہے بیدت ہے فلان جگہا یہ بیدت ہو رہی ہے وہ کیا بیدت ہے جو ہم نے بیدت دیکھی ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے کیا بیدت دیکھی ہے خب ہر جگہ گاڑی گدے کے پیچھے بانتے ہیں میں نے دیکھا بینس کے پیچھے باندے ہوئی تھی یہ خود نمائی ہے کہ اپنے آپ کو ضرور اپ ڈیٹ ثابت کرنا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ ثابت کرنا کہ میں کوئی پیچھے نہیں ہوں میں بھی یہ میڈیا سنتا ہوں اور میرے پاس بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے صرف تم ہی نہیں ہوں محفل جیتنے کے لیے یہ خود نمائی ہے اس سے یہ نہ سیاسی تفسریں ہیں نہ ان سے کچھ بات نکلتی ہے اور زیادہ عذیتناک اس وقت ہوتی ہے جب کسی آگاہ آدمی کو آ کر منگڑت چیزیں بتاتے ہیں اس وقت زیادہ عذاب ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز سے آگاہ ہے اس کو آ کر منگڑت چیز بتائیں گے ہمارے استاد بزرگوار وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے ہمارے پاس آیا آ کر انہوں نے دین کا فلسفہ مجھے سمجھایا یہ استاد ہیں کئی سالوں تک پڑھ کے درجہ استادی تک پہنچے ہیں اور وہ جس کو ابھی تحارت بھی نہیں معلوم وہ آ کر فلسفہ دین سمجھا رہے تھے اور فلسفہ دین کی مثال یہ دی انہوں نے کہ دیکھئے جی دین اسلام کتنا آلی دین ہے اور ہمارا دین کتنا گہرا دین ہے اور کتنا امیق دین ہے اور کتنا سینٹیفک دین ہے اس کے اندر کیا کیا کمالات ہیں کہا بھئی کیا کشف کر لیا بتاؤ تم دین میں کیا چیز پتا چال جائے کہا کہ دیکھئے نا یہ دین اسلام کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی چھپکلی مار دے اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے یہ فلسفہ دین بتا رہے ہیں کیوں اب بتانے لگے چونکہ چھپکلی کے بدن میں ویوز ہوتی ہیں چھپکلی کے اندر زہر ہوتی ہے چھپکلی کے اندر الیکٹرون ہوتے ہیں چھپکلی کے اندر پروٹون ہوتے ہیں چھپکلی کے اندر فلاں ہوتا ہے جب کوئی آدمی چھپکلی مارتا ہے وہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں لہٰذا حکم ہوئے کہ فوراں غسل جنابت کرو جاگے چھپکلی مارنے پر یہ فلسفہ دین سمجھا رہا ہے دو کتابیں پڑھیں دو کلاسیں پڑھیں دین بنانے لگ جاتے ہیں توجہ کریں سیدو شہدہ جو فرمارے ہیں میں بدت کے خاتمی کے لیے قیام کر رہا ہوں میں سنت کو زندہ کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں بدت کے بارے میں چند روایات زیادہ ہیں میں وقت کی کمی کے بنا پر چند ایک فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اہل سنت کی کتابوں سے بھی بدت کی روایات مروی ہیں اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی بدت کے بارے میں روایات ہیں میں ایک دو اہل سنت کی کتابوں سے بدت سے متعلق آپ کی خدمت میں روایات عرض کرتا ہوں ایک روایت ہے جو یہ البتہ دونوں کتابوں میں ہے شیعہ میں بھی ہے اور سنی میں بھی ہے کنزل امال اہل سنت کی احادیث کا ایک مجموعہ ہے جو ان کے ایک عالم نے بڑے اچھے سلیکے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ یہ کتاب تدوین کی ہے کنزل امال کے نام سے ہے اس کے اندر یہ روایت ہے وَمَا أُخْدِسَتْ بِدْعَةٌ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے نہ معاف کرنا یہ علی علیہ السلام سے روایت ہے علی علیہ السلام سے یہ مروی روایت ہے لیکن اہل سنت کے کتابوں میں ہیں وَمَا أُخْدِسَتْ بِدْعَةٌ جب بھی دین کے اندر کوئی بدعت کھڑی کی گئی ہے بنائی گئی ہے ایجاد کی گئی ہے اِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ ہر بدعت کے وجود میں آنے سے ایک سنت مطروق ہو جاتی ہے ایک سنت مہب ہو جاتی ہے بدعت سنت کی جگہ لیتی ہے چونکہ خدا نے دین میں گیپ نہیں رکھا بلینک چیز دین کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اور فل کروا کر کہیں بھی نہیں مجتہدین کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ دین کا یہ حصہ رہ گیا تھا نہیں پورا ہوا اب آپ اجتہاد کر کے اس کو پورا کر دو یہ گیپ دین کا پورا کرو نا مجتہد کا کام اللہ کا بنایا ہوا بتایا ہوا نازل شدہ دین سمجھنا ہے دین بنانا نہیں ہے مجتہد کا کام فقی جس کی آپ تقلید کرتے ہیں یا بہتر کہوں جس کی پاکستانی نہیں کرتے تقلید وہ فقی کرتا کیا ہے وہ فقی دین خدا کو دلائل سے سمجھتا ہے روایات کی روشنی میں سمجھتا ہے قرآن کی آیات سے سمجھتا ہے ذرہ برابر مسئلہ دین کے اندر اگر فقی اپنی رائے سے شامل کر لے وہ عدالت سے گر جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے فس کو فجور کا مرتقب ہو جائے گا یہی بدت ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ اضافہ کر دیا دین کے اندر نہ کم کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے جیسا دین ہے ہو بہو علمی مہارت اپنی بڑھائے علمی صلاحیت بڑھائے اور دین کو سمجھ کر لوگوں کو بتائے لوگوں کو تبلیغ کرے جا کر یہ اس کا فریضہ ہے فقی اسی کو کہتے ہیں یعنی دین شناس فقی دین ساز کو نہیں کہتے دین شناس اور کوئی فقی دین نہیں بناتا جاہل دین بناتا ہے جوہلا دین بناتے ہیں علیہ علیہ السلام کا فرمان ہے وَمَا أُخْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ جب بھی کہیں بدعت کھڑی ہوگی اس کے مقابلے میں ایک سنت ترک ہو جائے گی اللہ کا ایک قانون نابود ہو جائے گا فَتَّقُ الْبِدْعَةٌ وَعَلْزِمُ الْمُحَيِّعَةٌ اِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ اَفْضَلُهَا وَإِنَّ مُحْدَسَاتَهَا شِرَارُهَا بدعتوں سے بچو پرہیز کرو بدعتوں کے مرتقب نہ ہو اور بدعتوں کی پیروی نہ کرو دینِ خدا ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے یہ بھی اہلِ سنت کی کتاب سے ہے کنزل و مال سے اَحْلُ الْبِدْعِ شَرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِقَ تمام مخلوقِ خدا میں سب سے بری مخلوق وہ ہے جو دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے کوئی بھی بدعت ایجاد کرے چھوٹی یا بڑی جو بدعت دین میں کرتا ہے گھڑ کے نئی چیز دین میں شامل کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ شرُ الْخَلَائِقَ ہے اس سے زیادہ بری مخلوق خدا نے پیدا نہیں کی ہے یہ علیہ علیہ السلام سے حدیث ہے اَمَّا أَحْلُ الْبِدْعَا اَحْلِ بِدْعَتْ کون لوگ ہیں الْمُخَالِفُونَ لِعَمْرِ اللَّهِ اللہ کے مخالف و دشمن ہیں وَلِكْتَابِهِ اللہ کی کتاب قرآن کے دشمن ہیں وَرْرَسُولِهِ اور رسول کے دشمن ہیں اَلْعَامِلُونَ بِرَعِيهِمْ اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں وَأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات پر اور اپنے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں وَإِنْ كَثَرُوا اگرچہ اکثریت میں ہی کیوں نہ ہو اکثریت بھی اگر خود دین بنائیں گے سارے مل کے دین بنائیں یہ بھی دشمن خدا دشمن قرآن وَدُشْمَنِ رَسُولُ اللَّهِ اِذَا رَأَئِتُمْ صَاحِبَ بِدْعَتٍ فَقْفَحِرُّ فِي وَجْحِهِ جب کسی بدتی کو دیکھو اس کے مو پہ تھوک دو تم جب کسی بدتی کو دیکھو کہ دین میں کوئی چیز بنا کے داخل کر رہا ہے دین خدا بگاڑ رہا ہے ہدایت کے نظام میں مداخلت کر رہا ہے مَنْ تَبَسَّمَا فِي وَجْءِ مُبْتَدْئِن فَقَدْ عَانَ عَلَى حَدْمِ دِينِ سفینہ تُلْبِحَار میں یہ روایت ہے اگر کسی نے بدتی کو تبسم مسکرا کے دیکھا ایک شخص نے بدتی نے ممبر پر بیٹھ کر بدت کی نیچے والے نے وہوا کر دی نیچے والے نے مسکرا دیا تبسم کیا اس مسکراہت سے اس نے دین کے منحدم کرنے میں مدد دی ہے مسکرا کر اس نے بدتی کو دین کے انہدام میں مدد دی ہے اِذَا تَمَّ فُجُورُ الْعَبْد مَلِقَ اَعْنَئِهِ فَبَقِيَ مِنْهُمَا مَا شَاء اُقْسِمُ بِاللَّهِ توجہ فرمائیں یہ روایت ہے علی علیہ السلام سے علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَسَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ یہ بات میں نے رسول اللہ سے سنی ہے سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ يَقُولُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا أَحْمَلَ قَوْمًا عَلَلْفَوَاحِشِ جب شیطان کسی قوم کو فاہشہ بناتا ہے پوری قوم کو فاہشہ بنانا چاہتا ہے پوری قوم کو ننگا کرنا چاہتا ہے پوری قوم کو فساد اخلاقی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے مثل الزنا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْرِبَا جب پوری قوم کو شیطان فاہشہ بنانا چاہتا ہے کیا کرتا ہے اس کے اندر زنا کو عام کر دیتا ہے اور اس کے اندر شراب خاری کو عام کر دیتا ہے اور شراب خاری کی قباحت ختم ہو جاتی ہے نشہ عام ہو جاتا ہے اور سودھ کھانا اس کے اندر عام ہو جاتا ہے یہ تین چیزیں جب شیطان کسی قوم کے اندر پھیلانے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھو اس نے پوری قوم زن و مرد اور آنے والی نسلوں کو فاہشہ بنا دیا ہے اس نے یہ سب فاہشہ ہو جائیں گے یہ علی علیہ السلام اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے وَمَا أَشْبَحَ ذَلِكَ مِنَ الْخَنَا وَالْمَعَاسِمِ اور اسی طرح کے اور گناہ جب شیطان رائج کرنا چاہتا ہے ان کے اندر توجہ کریں بہت خوبصورت روایت ہے جب پوری قوم کو شیطان فاہشہ بنائے گناہ رائج کرنا چاہتا ہے طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے حَبَّبَا شَيْطَانِ حَرْبَا حَبَّبَا إِلَيْهِمُ الْعِبَادَةَ الشَّدِيدَ وَالْخُشُو وَالْرُقُو وَالْخُضُو وَالْسُجُود پہلے فاہشہ بنانے کی طرف لانے کے لیے یہ سارے کام ان سے کروانے کے لیے پہلے انہیں دین کی رغبت ان کے اندر پیدا کرتا ہے دین کی طرف ان کو مائل کرتا ہے اور وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ دین کی طرف بڑے شدت کے ساتھ جذبے کے ساتھ آتے ہیں عبادت کی طرف آئیں گے عزاداری کی طرف آئیں گے اور دینی عامال کی طرف بڑے جذبے کے ساتھ آئیں گے جب دین کی طرف جذبہ لے آئے گا ان کو شیطان لارہا ہے فاہشہ بنانا چاہتا ہے لیکن حربہ یہ ہے اس کا کہ دینی جذبہ ان کے اندر پیدا کر کے پھر دین سے ان کا رشتہ جوڑ کر سُمَّ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ وِلَائَةِ الْآئِمَّةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ جب ان کو دین کے اندر لے آتا ہے اس کے بعد سب سے بڑی بِدْعَت کا ان سے ارتکاب کرواتا ہے اور وہ کیا ہے کہ آئمہِ جہنم آئمہِ نار کی ولایت کے اندر آ جاتے ہیں اور آئمہِ نار کی ولایت سب سے بڑی بِدْعَت ہے جب دیندار کسی جہنمی امام کی امامت میں جب کسی جہنمی نظام میں آ جاتا ہے دیندار تو دین سمجھ کر اس کی پیروی کرتا ہے دین سمجھ کر اس کی اطاعت کرتا ہے اور دینی جذبہ ہے اس کے اندر اس کے دینی جذبہ کی وجہ سے دوسرے بھی دیکھا دیکھی وہ کہتے ہیں جب اتنا دیندار یہ کام کر رہا ہے جب اتنا مولانا یہ کام کر رہا ہے جب یہ یزید کا طرف دار ہے جب اتنا نمازی پرہزکار اتنا یزید کا حامی ہے اور یہ عامریت کا حامی ہے حوالے بھی یہی دیتے ہیں تاغت پرستی کے حوالے کبھی بھی یہ نہیں دیتے کہ دیکھو فلاں فاسق بھی تو کر رہا ہے حوالے کس کے دیتے ہیں کس کے حوالے دیتے ہیں کہ فلاں بھی یہ کر رہا ہے کسی بڑے قطر دیندار کے حوالے دیتے ہیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آئمہ جہنم کا پیروکار بنانے کے لیے اور قوم کو فاہشہ بنانے کے لیے شیطان دین کے حربے سے استفادہ کرتا ہے ان لوگوں کے اندر دین پیدا کرتا ہے دین لاتا ہے پھر یہ دین کے لبادے میں آ کر آئمہ جہنم کے پیروکار بن جاتے ہیں انہیں آئمہ جہنم کی ولایت میں شیطان لے آتا ہے پھر اس کے بعد دین میں بدتیں ایک ایک کر کے شروع کرنا آغاز کر دیتے ہیں ان اللہ لا یقبلو لصاحبِ بدعتن سومن ولا صلاتن ولا صدقتن ولا حجن ولا عمرتن ولا جہادن ولا صرفن ولا عدلہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدت کا مرتقب ہوگا خدا اس سے نہ روزہ قبول کرے گا نہ صلات نماز قبول کرے گا نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا نہ جہاد قبول ہوگا نہ اس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرج کیا ہے وہ قبول ہوگا اگر بدت کا مرتقب ہوا ہے چھوٹا سا عمل سنت پر یہ بہتر ہے بہت بڑے عمل سے جو بدت کے ساتھ انجام ہو رہا ہے لا يقبل قولcussion الا بعمل بات نہیں مانی جائے گی جب تک اس پر عمل نہ ہو بات اور عمل نہیں مانے جائیں گی جب تک اس کی نیت نہ ہو بات اور عمل اور نیت نہیں مانے جائیں گے جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو رسول اللہ کا فرمان ہے اب توجہ فرمائیں سید الشہداء نے جو قیام کیا اس قیام کا حکم دین نے سب کے لئے رکھا ہوا ہے سب کے لئے ہے اِزَا زَحَرَاتِ الْبِدْعَا فِي اُمَّتِ رسول اللہ کا فرمانہ ہے چونکہ رسول اللہ کو دین کے بارے میں جس کے لئے رسول اللہ نے بڑی زہمتیں اٹھائیں مشکتیں اٹھائیں سب سے بڑا خطرہ دین پر بدتوں کا تھا حضور فرماتے ہیں اِزَا زَحَرَاتِ الْبِدْعَا فِي اُمَّتِ جب میری امت کے اندر بدت کوئی ظاہر کرے اور بدتیں ظاہر ہو جائیں فَلْيُزْحِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ عالم کو چاہیے کہ وہاں پر آ کر قیام کرے اپنے علم کا اظہار کرے بدتوں کا مقابلہ کرے فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ اگر میری امت کے اندر بدت آگئی اور عالم موجود ہوا اور اس نے علم کا اظہار نہ کیا بدت کا مقابلہ نہ کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ اس عالم پر اللہ کی لانت ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اس عالم پر یہ ملعون ہے یہ عالم جس کے زمانے میں بدتیں ہوں اور وہ بدتوں کا مقابلہ نہ کرے اِذَا زَهَرَ الْبِدْعَ وَلَعَنَا آخِرُهَا دِهِ الْأُمَّةَ اَوَّلَهَا فَمَنْ قَانَ اِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُنْشِرْهُ بدتِ زب ظاہر ہوں گی تو کیا ہوگا اسی امت کے اندر بعد میں کچھ آنے والے آ کر دوسروں پر لان کریں گے کچھ آنے والے آئیں گے اور آ کر امت کے کچھ دوسرے حصے پر لانت کریں گے یہ بدتی دوسروں پر لانت کریں گے جو ان کی بدتوں کو نہیں مانتے فَمَنْ قَانَ اِنْدَهُ عِلْمٌ اگر اس زمانے میں کوئی عالم ہوا اسے چاہیے وہ اپنے علم کا اظہار کرے فَإِنَّ قَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ قَاتِمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اگر کسی نے بدت کے ظہور کے وقت اپنا علم چھپا کے رکھا تو گویا اس نے دین محمد چھپا کے رکھا ہے اس نے اللہ کا دین چھپا کے رکھا ہے یہ روایت آخری روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ یونس ابن عبد الرحمن نے یہ روایت ناقل کی ہے روینہ انِ صادقین علیہم السلام یا انِ صادقین بھی ہو سکتا ہے چونکہ علیہم السلام لکھا انہوں نے لیکن عموماً صادقین ہوتا ہے صادقین سے مراد حضرت امام باقر اور حضرت امام صادق علیہم السلام ہوتے ہیں لیکن حدیث میں صادقین پڑھنا ہے چونکہ سارے سیغے جم کے ہیں جمع کے ہیں صادقین پڑھیں گے روینہ انِ صادقین ہم نے آئمہِ صادق و صدق سے یہ سنا ہے روایت کی گئے یہ انہم قالو یعنی یہ تمام معصومین کا فرمان ہے تمام صادق و سچے معصومین کا فرمان ہے اِذَا زَهَرَتِ الْبِدْعَةُ فَعَلَى الْعَالِمِ اَنْ يُزْهِرَ عِلْمَهُ تمام آئمہ کا مشترکہ فرمان ہے بیان ہے جب بدعت ظاہر ہو جائے عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اگر عالم نے یہ کام نہ کیا سزا کے طور پر سُولِبَ نُورُ الْعِيمَانِ خدا اس عالم کے دل سے ایمان کا نور نکال لے گا یہ ظلمانی عالم ہوگا یہ ظلمتوں کا عالم ہوگا یہ دینِ خدا کو نقصان پہنچانے والا عالم ہوگا بدعت اس حد تک خطرناک ہے دین کے بنیاد کو نظام کو حلا دیتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ابھی نسبت دی جاتی ہے یہ فلاں کام کرنا بدعت یہ کام کرنا بدعت وہ کام رونا بدعت ماتم کرنا بدعت فلاں کرنا بدعت کہ یہ خود اپنی جگہ محلِ باس ہیں کہ یہ فرقہ واریت کی باسیں ہیں تفرقہ انگیزی کی باسیں ہیں اب ایک چیز آپ کے مذہب میں اگر ثابت نہیں دوسرے کے مذہب میں ثابت ہے تو آپ قبول کرو اتنی شرح صدر اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر آپ کے مسلق میں ایک چیز دین کا حصہ نہیں لیکن دوسرے مسلق میں ہے تو یہ مسلقی اختلاف برداش کرو یہ قوت تحمل و برداش راہِ حل ہے نہ کہو کہ چونکہ میرے نزدیک جو ثابت ہے وہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے یہ جہالت ہے یہ تأصب ہے یہ غلط ہے مسلقی اختلاف بدتوں کے فتوے کا بوجب نہیں منتا بھلے آپ یہ کہو کہ ہمارے مسلق میں یہ چیزیں ثابت ہیں دوسرے کے مسلق میں نہیں ہمارے مسلق میں ثابت نہیں ہیں دوسرے کے مسلق میں ثابت ہیں چونکہ مسالق کا اختلاف ہے اہل سنت کے کئی مسلق ہیں شیعہ کے مسلق ہیں اپنے اپنے مسلق کی پیروی کرو بدت وہ چیز ہے جو مسلمات دین کے خلاف ہے اور وہ بھی یہ چیزیں نہیں ہیں جو دین کے نظام کو منحدم کر دیں مسلقی اختلاف ان کو برداش کرو اور خاموش رہو ایک دوسرے پہ حملے مت کرو ان کو تحمل کرو وہ بدت خطرناک ہیں جن سے تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کونسی بدت خطرناک ہیں جو دین کے نظام کو منحدم کر رہی ہیں ولایت آئمہ جور ظالم و فاسد حکومتیں ظالم و فاسد نظام یزید و یزید جیسے امثال ال یزید یہ بڑی بدعت ہیں ان کو برداش کرنے سے دین کا نظام منحدم ہو جاتا ہے ان کی طرف ہسنے سے تبسم کرنے سے مسکرانے سے انسان انہدام دین میں شریک جرم بن جاتا ہے سید و شہدہ نے فرمایا سب سے بڑی بدعت جو رسول اللہ کے دین میں پیدا ہوئی وہ یہ کہ یہ حکومت فاسد یہ حکمران فاسد اور جاہلیت کا دور جاہلیت کے مطابق آ کر نظام بنائیں اسلام سارا قلعدم قرار دیں سنت کو محب کر دیں سنت کو مٹا دیں کتاب خدا پر عمل نہ ہو جاہلیت کی رسموں کو زندہ کر دیں یہ سب سے بڑی بدعت ہے یہ بدعت اگر ٹھیک ہو جائے چھوٹی بدعتیں سب ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس بدعت کو نہ چھیڑا جائے اور چھوٹی بدعتوں پر انگوش نمائی کی جائے یہ بدعتیں اور کسرت سے زیادہ ہوتی ہیں بدعت کے اوپر اپنی حساسیت بڑھا دو ازاداران سید و شہدہ چونکہ حسین بدعت کے ساتھ مبارزے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور اہلِ بسرہ کو دعوت دے رہے ہیں ادعوکم الہ کتاب اللہ و سنتِ نبیہی فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِیتَتَ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتَ بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں سنتیں مہو ہو گئی ہیں او میرا ساتھ دو اگر تم نے میری اطاعت کی میرا ساتھ دیا اور میرا حکم مانا میں تمہیں ہدایت اور رشاد کی راہ پر لے جاؤں گا بدتوں کے راستے سے ہٹا کر تمہیں میں اللہ کے دین کی راہ پر لے آوں گا او میرا ساتھ دو عزیز من شرکت در عزا یعنی شرکت در کاروانِ حسین عزاداری یعنی لبیق حسین کے آواز و ندہ پر حسین نے صرف حال میں ناصر نہیں کہا تھا بلکہ یہ جتنے خطوط ہیں یہ جتنے سفیر ہیں یہ جتنے قاسد ہیں یہ فرد فرد کو جا کر خود کہنا کہ او میری نصرت کے لیے یہ سب خطاب مجھے بھی ہیں آپ کے لیے بھی ہیں اہلِ بسرہ کا خط میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے یعنی حسین مجھے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آج اس بسرہ میں رہنے والوں کو میں کہہ رہا ہوں آنے والے جس شہر و ملک میں رہتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں اد اوکم لوگو تم سب کو دعوت دے رہا ہوں کتابِ خدا و سنتِ نبی کی طرف کہ سنتیں مٹ گئی ہیں بدتیں زندہ ہو گئی ہیں او میری اطاعت کرو میرا فرمن منو میں سنتیں زندہ کر کے بدتیں نابود کر دوں گا اور سب سے بڑی بدت جس کے سائے میں باقی بدتیں ہیں میں ان سب کو تمہارے سامنے مہو کر دوں گا اور وہ فاسد نظام ہیں وہ یزیدی نظام ہیں وہ ولایتِ آئمہِ جور ہے اس کے زمانے میں جاہلیت زیادہ ہوتی ہے یہ شرکت ہے عزائِ حسین میں حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹھے رہو میں جا رہا ہوں میں پیغام تو دے رہا ہوں لیکن آپ انتظار کرو میں کربلا پہنچ جاؤں اکیلا شہید ہو جاؤں مارا جاؤں میرے بچے زباہ ہو جائیں اس کے بعد تم تیار ہو کے کاروان لے کے آنا اور میرے مزار پر آ کر حاضر ہونا یہ تو نہیں کہہ رہے اہلِ بسرہ کو یہ تو نہیں کہا کہ اہلِ بسرہ میں جا رہا ہوں اور جب تمہیں خبر ملے میں شہید ہو گیا ہوں تو پھر سارے اہلِ بسرہ مل کر میرے پاس آنا میری قبر پہ آ کر حاضری دینا یہ تو نہیں کہا حسین ابن علی نے فرمایا ابھی او میرے ساتھ مل جاؤ تمہاری مدد کے ذریعے میں سنت کو زندہ کروں بدت کو ختم کروں کربلا سے پہلے حسین کے ساتھ شامل ہو کربلا سے پہلے شامل ہونے کا جیسے قرآن کا فرمانہ ہے فتح مکہ سے پہلے دیندار بن جاؤ فتح مکہ کے بعد کا دیندار لالچ میں دیندار ہوا ہے کربلا سے پہلے حسین کے کاروان میں شامل ہو جو آج بھی آج بھی کربلا سے قبل حسین کے کاروان میں چلے جاؤ کربلا کے بعد جاتا ہے انسان حاجات کے لیے جاتا ہے حسین کے لیے نہیں جاتا اپنی خواہشات کے لیے جاتا ہے اپنی حاجتوں کے لیے جاتا ہے حسین یہ نہیں کہتے او میں تمہاری حاجتیں پوری کروں فرماتے او میری نسرت کرو کربلا سے پہلے حسین کے ساتھی بنو تاکہ کربلا میں شمار ہو جاؤ کربلا کے شہدہ میں شمار ہو جاؤ کیسے بنی حسین کے ساتھی کربلا سے پہلے آیا آج ہو سکتا ہے آیا فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان آج بنا جا سکتا ہے جی بنا جا سکتا ہے آج بھی بنا جا سکتا ہے فتح مکہ سے پہلے کا مومن کون ہے فتح مکہ سے پہلے کا مومن فتح مکہ سے پہلے کا مومن وہ ہے جو گھر میں کما کے دینِ خدا پہ خرچ کرے یہ فتح مکہ سے پہلے کا مومن ہے اور جو دین سے کما کے گھر میں خرچ کرے یہ فتح مکہ کے بعد کا مومن ہے جو بیت المال جا کر گھر میں خرچ کرے مال البیت بنا لے یہ فتح مکہ سے پہلے کا مومن ہے عزیز من قرآن فرما رہا ہے فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان بن فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان یعنی گھر میں کما دین پر خرچ کر کربلا سے پہلے حسین کا ساتھی بن کربلا کے بعد آشور کے بعد اگر حسین کا ساتھی بنا تو صرف حاجات مانگنے والا رہ جائے گا نصرت کرنے والوں میں نام نہیں آئے گا ناصروں میں نہیں ہوگا آیا ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے اگر آج بھی تُو نے بدت کے خلاف قیام کیا یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائی مقصد حسین کا پرچم لے کر اگر آج بھی تُو کھڑا ہو گیا تو حسین آشورہ سے پہلے کا ساتھی تجھے سمجھیں گے اگر اپنے زمانے کی بدتوں کے خلاف تُو قیام کر آج بھی حسین تجھے اپنے ساتھ اس کاروان میں ملا لیں گے جس میں علی اکبر و عبالفضل العباس ہیں جس کے اندر انصار حسین ہیں اس میں شمار ہو جائے گا آج بھی اگر تُو نے وہ پرچم اٹھا لیا آج بھی وہ جملے تقرار کر لیے آج بھی اگر یزیدیت کے خلاف تُو نے آواز اٹھائی آج بھی اگر ظلم کے خلاف تُو نے آواز اٹھائی آج بھی اگر ستم کے خلاف تُو کھڑا ہو گیا آج بھی اس دلیل سے یزیدیت پر لان کر جس دلیل سے حسین اس کے دشمن تھے تُو حسین کے کاروان میں ساتھی بن جائے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ میرا بیان نہیں ہے یہ ابو بصیر نے نقل کیا ہے یہ امام ششم کا بیان ہے امام ششم امام ششم نے چھٹے امام نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ مطلب بیان کیا اور فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ آخر الزمان کے جو مہدیے اثر ظہور و مہدیے آخر الزمان کی امت ہوں گے اور ان کے منتظرین میں سے ہوں گے ابو بصیر توجہ فرمائیں یہ بیان امام فرما رہے ہیں امام معصوم چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں اور صحابی امام جو امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے چھٹے امام نے اثر انتظار کے فضائل بیان کیے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زمانہ انتظار میں وہ زمانہ غیبت میں ہوں گے اور زمانہ ظہور میں جو لوگ ہوں گے جب امام نے وہ فضائل بیان فرمائے ابو بصیر امام سے پوچھتا ہے خود امام کے ساتھ ہے امام معصوم کے ساتھ ہے محروم نہیں ہے زیارت کر رہا ہے بارگاہ امام میں امام سے عرض کرنے لگا ابو بصیر اے مولا ہم کیوں محروم ہیں پھر اگر اس قدر عظیم ہیں اثر انتظار و ظہور میں ہونا تو پھر ہم کیوں محروم ہیں اپنے آپ کو امام کا بیان سن کے امام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس زمانے میں نہیں ہیں ہم تو بہت پہلے آگئے تو ہم اس سعادت سے کیوں محروم امام نے فرمایا میں تجھے ایک فرمولہ بتاتا ہوں ایک ضابطہ بتاتا ہوں ایک قانون بتاتا ہوں اگر تو آج اس پر عمل کر تو مہدی آخر الزمان کے لشکر میں ہوگا امام فرماتے ہیں اگر تو اس پر کارباند رہے اور قائم رہے تو مہدی آخر الزمان کے مرکزی خیمے میں ان کا ساتھی ہوگا امام فرماتے ہیں اگر تو اس کو جاری رکھے اور سختیوں اس راکی برداشت کرے تو تو مہدی آخر الزمان کی معیت میں شہادت کے درجہ پانے والے شہدہ میں سے ہوگا اگرچہ تو آج ہے میرے زمانے میں رہ رہا ہے لیکن اس زمانے میں وہ کام کر جو میں بتا رہا ہوں تو آخر الزمان چونکہ حضرت حجد کا مقام اتنا بلند ہے کہ سید و شہدہ عارضو کرتے ہیں امام حسین اے کاش میں مہدی آخر الزمان کی سپاہ میں سے ایک سپاہی ہوتا حسین علیہ السلام عارضو کر رہے ہیں اے کاش میں اس ہستی کی سپاہ میں سے سپاہ ہوتا وہ فرزند ہے امام حسین کا کیوں اس لیے امام جانتے ہیں کہ وہ مولا آ کر ان تمام مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے وہ سپاہ تمام دنیا کے اوپر پرچم دین کو غلبہ دیں گے نظام امامت و ولایت کا پوری کائنات میں نفاظ کریں گے اس لیے اس کی سپاہ میں ہونا بڑے قیمت رکھتا ہے امام محسوم حسرت کر کے اپنے شاگردوں کو فرما رہے ہیں اور عزیز امان تو تو ہے ہی زمانہ یہ انتظار میں ہے اور ظہور کہ زمان تیرے ہاتھ میں ہے اگر تو وہ میدان آمادہ کر دے غلبے کا آخری نبرد کا تیرے زمانے میں ظہور ہو جائے گا تو وہ سعادت مند ہو جائے گا تو اس سپاہ کا حصہ ہو جائے گا لیکن نہ بدتوں پر عمل کر کے اور لا تعلق رہ کر اور نہ صرف رسومات انجام دے کر بلکہ وہ جو امام نے فرمولہ بتایا وقت نہیں میں ابو بصیر کو جو فرمولہ امام نے بتایا پہلے مجالس میں عرض کیا ہے انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ کے خدمت میں وہ فرمولہ ارز کروں گا اور وہ عملی ہے جب امام فرما رہے ہیں امام معصوم تو یقیناً عملی ہے جب ابو بصیر کو بتا رہے ہیں تو آج ہمارے لیے بھی وہ قابل عمل ہے اگر اس پر عمل کریں اور آج اپنا لیں تو سمجھیں پھر امام فرماتے ہیں پھر فرق نہیں پڑتا تیری زندگی میں ظہور ہو یا نہ ہو ہر دو صورتوں میں تو امام کا سپاہی ہے ہر دو صورتوں میں تو امام کا ساتھی ہے ہر دو صورتوں میں تو امام کے خیمے کا مرکزی آدمی ہے اور ہر دو صورتوں میں تو امام کی بارگاہ میں شہادت پانے والوں میں سے ہوگا پس ہیں ایسی راہیں کہ آج سے تیرہ سو سال قبل امام صادق فرمارے ابو بصیر کو ایک راہ ہے ایک راستہ ہے آنے والے قیام میں تو بھی شامل ہو سکتا ہے صدیوں بعد جو ہوگا وہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ چودہ سو سال قبل پہلے جو قیام کربلا میں ہوا آج بھی ہمارے پاس راستہ کھلا ہے اس چودہ سو سال پہلے قیام میں شمولیت کا موقع ہے اگر وہ نکتہ ہمارے پلے پڑ جائے سمجھ آ جائے جو سیدو شہدان نے ان خطوط کے اندر اور ان پیغامات کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اے لوگو سنت مر گئی ہے مار دی گئی ہے مہو ہو گئی ہے بدت زندہ ہو گئی ہے او میرا ساتھ دو کتاب و سنت پر قائم ہو جاؤ عزیز من آج بھی اگر یہی عمل کرو جو امام مانگ رہے ہیں تو آپ کاروان حسین میں شامل ہیں یقینا شامل ہیں امام معصوم کے بتائیوے میعار کے مطابق آپ اس میں شامل ہیں لیکن اگر ہم فقط آئیں رسم ادا کر کے اور پھر آشور کے بعد نظر ہی نہ آئیں اور وہ پرچم بھی نہ ہو اور وہ حرکت بھی نہ ہو اور وہ راستہ بھی نہ ہو وہ مقصد بھی نہ ہو وہ جہت بھی نہ ہو وہ حدف بھی نہ ہو اور صرف ہمیں یہ بتا جائے کہ آشور تک سید الشہدہ کے مجلس میں حاضر ہو کر پھر تمام سال غائب رہ اور یہ شرکت تیری کافی ہے تیرے لیے نہ عزیز من پھر ہم کاروان حسین سے محروم ہو جائیں گے آج بھی وہ فرمولہ ہے موجود اور سید الشہدہ کسی کو جبرن نہیں لانا چاہتے یہ سخت ہے حسین کی راہ میں آنا بہت سخت ہے مدینہ سے شروع ہوئے دعوت دینا اور جسے بھی دعوت دی ساتھ یہ بتا دیا جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائے گا اور جب شہادت کا دن آ گیا بہت سارے نہیں پہنچے اور نہیں آئے اہل بسرہ نہیں پہنچ سکے ساتھ آدمی شاید بسرہ سے ایک یا دو آدمی وہی تھے جنہیں نحشلی نے خط لکھ کے دیا تھا کہ جو میرا خط امام کو پہنچاؤ بعض روایات میں ہیں کہ یہ روز آشور امام کے پاس پہنچے خط پہنچا کر خود لباس جنگ پہنا رزم کی اور شہید ہو گئے خوش قسمت تھے یہ لوگ جو کوفہ بسرہ کا پیغام لے کر گئے اور آشور کے دن امام تک پہنچے چند افراد اور بھی ذکر کیے گئیں کہ پانچ یا چھے آدمی اور بھی بسرہ سے اسی کاروان کے ساتھ یا انہی لوگوں کے ساتھ گئے باقیوں کو تاخیر ہو گئی دیر ہو گئی پیخبری نے انہیں محروم کر دیا یا ٹالمٹول نے محروم کر دیا جو لوگ پہنچے سید و شہدہ کے پاس روز آشور جب جنگ شروع ہوئی میدان جنگ کا گرم ہوا اصحاب نے انسار نے پہلے سے ہی امام سے یہ ازن لے لیا تھا کہ اہل بیت سے پہلے ہمیں میدان میں بھیجا جائے اگر ہم سے پہلے آل رسول جائیں اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائیں ہم ایسی شرمندگی لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتے کتنے باوفا اصحاب ہیں امام کے آج شبِ آشور نہ کرو بن نہ کرو لائٹے نہ بن کرو شبِ آشور بہت عظیم رات ہے عزیز من بہت عظیم رات ہے یہ رات حسین نے محلت مانگی تھی حضرتِ عباسِ علمدار کو بھیجا نو محرم کو تیہ ہوا تھا عمرِ سعید نے نو محرم آخری دن دیا کہ اس دن تک آپ فیصلہ کر لیں اگر بیعت کر لی تو ٹھیک ہے ورنہ میں جنگ پر مجبور ہوں اور مجھے حکم ہے شمر عبید اللہ سے دوسرا خط لے کر آیا کہ عمرِ سعید اگر ٹالمٹول کر رہا ہے تو جنگ کا آغاز کر دیں عمرِ سعید نے سیدو شہدہ سے کہا کہ نو محرم آخری دن ہے سیدو شہدہ نے جنابِ عباسِ علمدار کو بھیجا کہ بہیا عمرِ سعید سے جا کر کہو آج ہم جنگ نہیں چاہتے ایک رات کی محلت دے دیں اور اگر وہ پوچھے محلت کس لیے ہے توجہ فرمائیں اگر وہ پوچھے محلت کس لیے ہے تو اسے جا کر بتا دینا کہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کے عاشق ہیں آج رات عاشقانہ عبادت کرنا چاہتے ہیں عاشقانہ عبادت کی رات ہے حضرتِ عباسِ علمدار گئے محلت لے آئے سیدو شہدہ نے یہ رات کئی حصوں میں تقسیم کر دی ایک حصہ اہلِ بیت کے ساتھ بسر کیا ایک حصہ انصار کے ساتھ بسر کیا ایک حصہ میں حسین تنہا ہو گئی انصاری بھی نہیں تھے کوئی اہلِ بیت بھی نہیں تھے خیام کی پشت پہ جا کر دوزانوں ہو کر حسین ریت پہ بیٹھ گئے اور وہ عاشق جو امیر المومنین نے جنگِ سفین میں فرمایا تھا جنگِ سفین میں گزرتے ہوئے امیر المومنین کا گزر کوفہ سے دمشق جاتے ہوئے کربلا کے سہرہ سے ہوا جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہر سمہ اس کا راوی ہے ہر سمہ یہ راوی جو روایت نقل کرتا ہے کہ میں نے علی سے جنگِ سفین میں امیر المومنین کا سپاہی تھا اور کربلا میں عمرِ ساد کی سپاہ میں ہیں جس نے یہ روایت دوزانوں بیٹھ کر کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لی اور مٹھی میں لے کر تین دفعہ فرمایا واللہِ ہاہنا واللہِ ہاہنا اللہ کی قسم یہی جگہ ہے یہی جگہ ہے یہی مقام ہے یہی ہر سمہ کہتا ہے ہم قریب کھڑے تھے ہم نے پوچھا ساتھیوں نے پوچھا مولا کون سی جگہ ہے آیا جنگ کی یہی جگہ ہے نماز کے لیے یہی جگہ ہے پڑھو ڈالنے کے لیے یہ جگہ ہے امام نے فرمایا آشکوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے آشکوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے عشقِ الٰہی کے امتحان کی یہی جگہ ہے امیر الممنین فرماتے ہیں میں آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کاروانِ عشق اس سہرہ میں اترا ہے اور امتحانِ عشق دے رہا ہے عزیز امن آج شب ان آشکوں کی شب ہے سید و شہدانِ خلوت میں جا کر شبِ آشور شب کا آخری حصہ خلوت میں گزارا تنہائی میں گزارا عمرِ سعید کی فوج میں جو حالات کلم بند کر رہا تھا اس جنگ کے اس نے لکھا کہ شب بھر رات بھر حسین کے خیموں سے ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے چھتے میں مکھیاں بن بناتی ہیں کیا آوازیں آ رہی تھیں گفتگو نہیں ہو رہی تھی ہر خیمے میں قرآن پڑھا جا رہا تھا ہر خیمے میں ذکر ہو رہا تھا ہر خیمے میں عبادت ہو رہی تھی ہر خیمے کے اندر یا رب یا رب کی فریادیں ہو رہی تھی فاصلوں پہ تھے خیمے دونوں فوجوں کے فاصلوں پہ تھے آپ توجہ فرمائیں سید و شہدہ کے خیموں میں زیادہ جمعیت نہیں تھی ادھر زیادہ جمعیت تھی یہ کم جمعیت جب خدا کی بارگاہ میں آ جائیں یا رب کی فریاد کریں تیس ہزار کے لشکر کو یہ آواز سنائی دے رہی تھی یا رب یا رب کی فریادیں آ رہی تھی یہ شب بڑی پورسرار شب ہے اس شب میں سید و شہدہ نے وسیعتیں بھی کی نصیحتیں بھی کی ہر ایک کو اس کا شہادت کا مقام بھی بیان فرمایا اور زینبِ علیہ کو نصیحتیں اور وسیعتیں فرمائیں اور وسیعت یہ فرمائی بہنا کل تک میں ہوں سالار کل سے آپ نے سالار بن جانا ہے امام نے بتا دیا زینب آپ کو بازاروں اور درباروں میں لے جائیں گے میری بہنا تو علی کی بیٹی ہے تو کربلا میں حسین کے ساتھ ہے لیکن جب کربلا سے جانا تو علی بن کے جانا اور علی بن کے گئی لوگوں نے گواہی دی علی بن کے گئی کردار میں علی تھی رفتار میں علی تھی گفتار میں علی تھی جب کوفے میں خطبہ دیا نابینا نے خطبہ سنا تو ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے آواز نسوانی ہے لہجہ علی کا ہے خطبہ علی کا ہے یہ کون خطبہ دے رہا ہے جب اس نابینا کو بتایا گیا علی کی بیٹی ہے خطبہ دے رہی ہے نابینا کہنے لگا سبحان اللہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ علی کے بعد علی کا بیٹا حاکم بنے گا کوفہ آئے گا تو کیا علی کا بیٹا امیر نہیں بنا علی کے بیٹے کہاں گے امیر نہیں بنے اس ساتھی نے رو کے کہا نابینا علی کی بیٹی امیر بن کے نہیں اسیر بن کے آئی ہے علی لگ رہی تھی اور علی بن گئی شام غریبان بھی علی تھی بھائی کی طرح خیموں کی پشت پہ جلے ہوئے خیموں کی پشت پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی ہے خدایہ آج زینب کو اتنی طاقت دے دے آج شب کہ یتیموں کو تنہائی کا حساس نہ ہو شب کا ایک حصہ بہن کے ساتھ گزارا وہ جو جرت تھی دربار و بازار میں وہ آج کی شب زینبِ علیہ میں پیدا ہوئی چونکہ راوی نقل کرتا ہے کہ جب سید شہدہ نے حضرتِ امامِ سجاد کو وسیعتیں شروع کی زینبِ علیہ پوچھتی ہیں بہیہ لگتا ہے آج آخری شب ہے کل جدائی ہو جائے گی نصیحتیں تو ایسی کر رہے ہیں وسیعتیں ایسی کر رہے ہیں امام نے فرمایا آج آخری شب ہے اس وقت رو پڑی اتنی روئی غشخہ کے بے ہوش ہو گئی سید الشہدہ بہنہ کو ہوش میں لائے شہید متحری فرماتے ہیں سید الشہدہ نے اس وقت زینبِ علیہ سے جو جملے فرمائے اے بہنہ اگر آپ یوں ہی روتی رہیں غشخہ کے گیرتی رہیں تو کل تو میں نہیں ہوں گا آپ کافلہ سال آ رہوں گی اور منزلیں مشکل کل سے آنے والی ہیں پہلی منزلیں تو مشکل نہیں تھیں شہید متحری فرماتے ہیں اس کے بعد زینبِ علیہ روئی ضرور لیکن غش نہیں کھایا بڑی جرعت تھی اس دن علی کی جرعت لوگوں کو نظر آئی اس شب کا نتیجہ تھا عزیز امن اگر چاہتے ہو آج شب جرعتِ علی ہمارے دلوں میں آ جائے جرعتِ بنتِ علی ہمارے دلوں میں آ جائے جرعتِ آلِ علی آج شب اگر دلوں میں لانا چاہتے ہو شبِ آشور ہے آج اسرارِ اہلِ بیت کی شب ہے آج آشکوں کی شب ہے آج آشکانہ تیع کرنا اس شب کو رسومات سے نہ تیع کرنا آشکانہ شب ہے عشق کی شب ہے عزیز امن سیدو شہدانی تمام شہداء کو ایک ایک کر کے آج شب اپنا مقام بتا دیا کہاں کہاں کس کی شہادت کا مقام ہے اسی ترطیب کے مطابق روزِ آشور جنگ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے حضرتِ عباسِ عبالفازل آتے ہیں سامنے اور اذنِ جہاد مانگتے ہیں سیدو شہداء فرماتے ہیں عباس بھیا تُو میرے لشکر کا سالار ہے ابھی تو لشکر موجود ہے تُو نے لشکر کو جنگ کروانی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے سالار جنگ میں چلا جائے اور لشکر موجود ہو حضرتِ عباس سمعن وطعتن کہہ کر لشکر کو میدان میں روانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لشکر کو روانہ کرتے ہیں ہر انساری کو تیار کر کے ہدایات دے کر عباس روانہ کرتے ہیں اور پھر حسین اس کو مقتل سے اٹھا کر لے کر آتے ہیں گنجِ شہداء میں رکھتے ہیں پھر ایک وقت ازادارو کربلا میں ایسا آیا تمام انسار حسین کے شہید ہو گئے حضرتِ عباس پھر آتے ہیں عدب سے عرض کرتے ہیں مولا لشکر کا بڑا حصہ تو ختم ہو گیا اگر اب اجازت دیں جنگ کی اجازت دیں میں جنگ کے لیے جاؤں امام فرماتے ہیں بہیا میرے سالار میرے علمدار جو لشکر کا حصہ بچ گیا ہے اسے تیری زیادہ ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ابھی تُو نے جنگ میں بھیجنا ہے جنہوں نے جنگ لڑی نہیں ہے جنہوں نے جنگ سیکھی نہیں ہے جو جنگ کے قابل نہیں ہیں ابھی تو انہیں بھیجنا ہیں علی کا بیٹا پھر عدب سے سمعن وطعتن کہہ کر اب بچوں کو جنگ میں بھیجنا اہلِ بیت کو جنگ میں بھیجنا شروع کیا لیکن سب سے سخت تھا یہ مرحلہ اونو محمد چھوٹے چھوٹے کس طرح عباس تیار کرے حضرتِ قاسم چھوٹی سی سن میں کس طرح عباس تیار کرے نہ ان کے اندازے کا لباس موجود ہے نہ ان کے اندازے کا اسلحہ موجود ہے عباس روتے بھی ہیں سروں پہ دستار باندھتے ہیں دستار کی اوپر جنگ کا خود رکھتے ہیں پھر بچوں کو اٹھا کر گھوڑے کی زین پہ بٹھاتے ہیں کسی کو نیزہ تھماتے ہیں کسی کو تلوار ہمائل کرتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ وار کیسے کرنا ہے اور دشمن کے وار سے بچنا کیسے ہے اور یہ کہہ کر روانہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ندا آتی ہے الیہا الیہا اور حسین علیہ السلام ان شہیدوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں عزاداروں پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اہلِ بیت بھی لشکرِ اہلِ بیت بھی ختم ہو جاتا ہے عباسِ علمدار رہ جاتے ہیں اور حسین ابن علی حضرتِ عباس آگے آتے ہیں جنگ کی اجازت مانگتے ہیں عزاداروں یہ ذہن میں رہے آپ کے حضرتِ عباس کو شمر عبیداللہ سے مافی نامہ امان نامہ لے کر آیا تھا چونکہ جو قبیلہ تھا ام البنین کا اسی قبیلے کا شمر بھی تھا اور اسے معلوم تھا کہ عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں ہیں موجود عبیداللہ ابن زیاد کو اس نے کہا کہ اگر تو امان نامہ لکھ دے مجھے ام البنین کے بیٹوں کے نام حسین کے لشکر میں عباس سے بڑا دلیر کوئی بھی نہیں ہے اس امان نامے کے بہانے میں عباس کو حسین سے جدا کر دوں گا اگر تو امان نامہ لکھ دے عبیداللہ نے لکھ دیا یہ امان نامہ لے کر آیا روزِ آشور صبحِ آشور آ کر عباس اب الفضل کو ندا دی حضرتِ عباس نے کہا میں اس ملعون سے مو نہیں لگاتا امامِ حسین نے فرمایا بھیا جاؤ دیکھو کہتا کیا ہے سنو تو سہی کہتا کیا ہے یہ ملعون امان نامہ دکھا کر کہتا ہے اے اب الفضل آپ کی ماں میرے قبیلے کی ہے میں نے قبیلے کا پاس رکھا ہے آپ کے لئے امان نامہ آپ کے بھائیوں کے لئے امان نامہ لے کر آیا ہوں ام البنین کے چار بیٹے کربلا کے اندر موجود تھے کہا امان نامہ لے کر آیا ہوں حضرتِ عباس نے اس پر لانت کی اللہ کی لانت ہو تجھ پر تو میرے لئے امان نامہ لے کر آیا ہے تو ام البنین کے بیٹوں کے لئے امان نامہ لے کر آیا ہے کہ ہم فاطمہ کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیں لئین تیرے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا ہے پلٹ جا عباسِ علمدار آئے حسین نے پوچھا کیا کہتا ہے روتے ہوئے فرمایا مولا شرمندگی کی بات ہے شرمندگی کی بات ہے یہ لئین مجھے کہہ رہا ہے میں ام البنین کے قبیلے سے ہوں اور آپ کے لئے امان نامہ لے کر آیا ہوں امامِ حسین نے فرمایا عباس اگر جانا چاہتے ہو میری اجازت ہے میرے بھیا میری اجازت ہے اپنے بھائیوں کو لو اس میدان سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ انہیں مجھ سے دشمنی ہے میرے بھیا بھائیوں کو لے کر جا سکتے ہو میں ناراض نہیں ہوں وہ لحظہ قیامت کا لحظہ عباس کے لئے تھا ازادہ روہ روہ کر کیا کہا کہا مولا مولا کیا یہ ممکن ہے ام البنین کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دے مولا جب ہم چلے تھے تو ماں نے مدینے سے کہا تھا عباس دیکھنا مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا عباس مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا ایسا نہ ہو جائے عباس تو زندہ ہو فاطمہ کا بیٹا شہید ہو جائے عباس تو زندہ ہو فاطمہ کی بیٹیوں کے پردے لٹ جائے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اہلِ بیت بھی شہید ہو گئے جب انسار بھی شہید ہو گئے حضرتِ عباس اب آتے ہیں اذنِ شہادت کے لیے سید الشہدان نے اجازت دے دی کہا میرے سالار اب لشکر ختم ہو گیا تو جنگ کے لیے جانا چاہتا ہے اجازت ہے تجھے لیکن میرے بھیان تو آخری سہارا ہے بچوں کا بچے پیاسے ہیں اگر تو بھی شہید ہو گیا پانی کی امید ختم ہو جائے گی میرے بھیان آخری وقت جنگ سے جانے سے پہلے اگر ہو سکے ایک کوشش کر کے دیکھ فرات سے پانی لاکر خیموں میں چھوڑ جا بچے پیاسے ہیں پھر اس کے بعد میرے بھیان جنگ کی اجازت ہے حضرت عباس خیام کا رخ کرتے ہیں اور ایک خیمے میں پہنچ کر بڑا قیامت کا منظر دیکھتے ہیں وہ منظر یہ ہے ازاداروں ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے ہر خیمے میں جا کر ایک خوشک مشکیزہ اٹھاتی ہے اور اس سے پانی ٹپکاتی ہے وہ خوشک ہوتا ہے اسے زمین پہ رکھ کر دوسرا اٹھاتی ہے اسے رکھ کر پھر اگلا مشکیزہ اٹھاتی ہے حضرت عباس کے آنسوں گرتے ہیں خاموشی کے ساتھ عباس نے خوشک مشکیزہ اٹھایا اور نیزہ لیا اور روانہ ہونے لگے تو بچی نے بچوں کو کہا بچو میں ابھی تک تمہیں تسلیعہ دے رہی تھی پانی کسی خیمے میں موجود نہیں ہے کسی مشکیزہ میں پانی موجود نہیں ہے لیکن بچوں اب وعدہ دیتی ہوں بس تھوڑا سا صبر کرو اب پانی آ جائے گا بچے کہتے ہیں بی بی اب کیسے پانی آ جائے گا کہتی ہے دیکھو بزرہ میرے چچا پانی لینے جا رہی ہے جب عباس پانی لینے جائیں تو پانی آ جائے گا بی بی بچوں کو لے کے خیمے میں بیٹھ جاتی ہے مولا عباس روانہ ہوتے ہیں دشمن نے پہرہ بٹھایا ہوا ہے صف اندر صف پہرہ ہے علی کا بیٹا ایک صف کو چیرتا ہے حملہ کرتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں دوسری صف پہ حملہ کرتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں نہر پہ کھڑے ہوئے پہرہ داروں پہ حملہ کرتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں علی کے بیٹے نے اپنا گھوڑا نہر میں ڈھالا مشکیزہ پانی سے بھرا رابیوں نے لکھا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ عباس نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے چلو میں پانی لیا فرات کا پانی صاف و شفاف گوارہ پانی علی کے پیاسے بیٹے نے پانی چلو میں لے کر اس پانی میں اپنی تصویر دیکھی اور اپنے آپ کو خطاب کیا اے نفس عباس تو پیاسا ہے تو تشنا ہے تجھے پانی کی ضرورت ہے لیکن تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ پیاسا ہے یہ ناممکن ہے کہ حسین سے پہلے عباس پانی پی لے حضرت عباس نے وہ پانی نہر میں ڈالا مشکیزہ بھرا بعض راویوں نے لکھا ہے ہم نے دکت کی غور کیا حضرت عباس کے رہوار نے گھوڑے نے پانی نہیں پیا پانی نہیں پیا اس لیے کہ مالک کے احساس کو سمجھ گیا تھا جب مالک نہیں پی رہا پانی پینے کا وقت نہیں ہے یہ پانی پینے کا موقع نہیں ہے حضرت عباس کوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں خیام کی طرف کوشش ہے صفوں کو چیرتے ہوئے پانی کو خیموں میں پہنچا دیں عمر سعید لئین کہتا ہے لئینوں اگر یہ پانی خیمہ ہسین میں پہنچ گیا عباس اور ہسین نے پانی پی لیا پھر تمہیں شکست ہو جائے گی تم مارے جاؤگے یہ علی کے بیٹے ہیں دیکھتے نہیں پیاسے میں کیسی جنگ کر رہا ہے اگر پانی پی لیا اگر پانی پی لیا یہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے روکو عباس کا راستہ روکو لئین آتے ہیں بار بار حضرت عباس کا محاصرہ کرتے ہیں علی کا شیر بیٹا محاصرے کو توڑتا ہے پھر آتے ہیں محاصرے میں لیتے ہیں نرگے میں لیتے ہیں علی کا بیٹا پھر ان کے محاصرے سے نکل جاتا ہے کوشش ہے اب پانی خیموں کے اندر پہنچ جائے عمر سعید نے ایک لئین کو کہا کہ یہ پانی نہیں پہنچنا چاہیے پانی نہیں پہنچنا چاہیے وہ لئین آگے بڑھا اس نرگے میں محاصرے میں آ کر حضرت عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے وہی بازو جس کے اندر مشکیزہ تھاما ہوا تھا وہ بازو جب کٹ جاتا ہے حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لے لیا اور پھر کوشش کی پانی خیام میں پہنچ جائے ایک اور لئین آگے بڑھتا ہے حضرت عباس کے دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے علی کے بیٹے کا بازو کٹ جاتا ہے لیکن مشکیزہ زمین پہ نہیں جانے دیتے مشکیزہ کو داتوں میں تسمہ تھام کر اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں بدن سے خون جا رہا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں کوشش ہے پانی خیامے میں پہنچ جائے سکینہ منتظر ہے بچے منتظر ہیں مولا منتظر ہیں عمر سعید نے کہا عباس کو چھوڑو پانی کو نشانہ بناو ایک لئین تیر انداز آ کر تیر کمان میں لگا کر مشکیزہ کا نشانہ لے کر جب تیر چلاتا ہے مشکیزہ کا سراخ ہو جاتا ہے اور سارا پانی گر گیا اب عباس نے حسرت بھری نگا اس پانی کی طرف دیکھی یہ سکینہ کی بچوں کی آس گر گئی اب ارادہ کیا جنگ کرتا ہوں اب تو خیمے جانے کسموں سے جانا جب پانی ہی نہیں لے کر جا رہا جب بچے پہ منتظر بیٹھے ہیں پانی نہیں پہنچا سکا اب خیمے میں نہیں جانا علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی لیکن ازاداروں آپ جانتے ہو کہ جنگ تو بازووں سے ہوتی ہے جس کے بازو ہی نہ ہو وہ کیسے جنگ کرے گا لیکن علی کا دلیر بیٹا تھا ایڑ کے ذریعے گھوڑے کا رخ موڑتا اور گھوڑا علی کے بیٹے کی تلوار بھی بن گیا نیزہ بھی بن گیا گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمنوں پر حملہ کرتا ہے ایک لئین آگے بڑھ کر حضرت عباس کے سر اقدس پر گرز کا ایک وار کرتا ہے گرز کا لگنا تھا آواز آئی علیہ علیہ یا مولا مولا آئیو اب بھی آزین پہ نہیں زمین پہ آ گیا حسین نے اٹھنا چاہا جب ندا سنی اٹھنا چاہا فرمانے لگے عباس تیری ندا نے میری کمر دھوڑ دی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا نجانے حسین نے کیسے اپنے آپ کو عباس کی لاش پہ پہنچایا اس وقت عباس کی روح نے پرواز نہیں کی تھی سر زخمی اٹھا کر گود میں لیا آنکھوں سے خون صاف کیا اور فرمانے لگے بھی یا بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی زحمت ہو رہی ہے بھی یا بھی خیمے لے جاتا ہوں بہن مرہم رکھے تھی جو ہی خیمے کا نام آیا آنکھیں کھولی زبان نہیں چلی آنکھیں کھول کر عباس نے اشارہ کیا نہ مولا خیمے نہ لے کر جانا کیوں عباس خیمے کیوں نہ لے کر جائے مولا بچے پیاسے مندزے رہے عباس کس مو سے خیمے جائے مولا مجھے یہی رہنے دے یہ شہید واحد ہے کنج شہدہ میں نہیں گیا نہرِ الکمہ میں پڑھا رہا حضرتِ حسین نے مشکیزہ اٹھایا عباس کا نیزہ اٹھایا آسوہ دھو کے ساتھ روتے ہوئے خیمے میں گئے جب بی بیوں نے دیکھا عباس نہیں آئے کمر بنی حاشم نہیں آئے زینب علیہ فریاد کرنے لگی بی بی اپر دے بی بی اپر دے پیاب ہوئے ہیں ماتمہ حسین ماتمہ حسین